اللہ علیہ وبرکاتہ سلاةً تبقا و تدوم بدوام الملک الحی القیوم و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شرک له و اشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک و هو علا کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور آمنت باللہ صزق اللہ العزیم و صزق رسوله النبی الكریم سامائن حضران یہ ہے پروگرام آپ پیو سننے توٹ ان کے جانب سے سماعت کر رہے ہیں محسس صدرِ علاس و محترم علماء کرام پیار اسلامی بھائیو عزیز دوستو نوجوان ساتھیو اللہ تبارک و تعالی حبصفوں کو دینی محفیلوں کے آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے مذہبی رہنماؤں علماء اور اپنے دینی سربراہوں کی عزت اور ان کی گفتگو کو دل کی گہرائی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس دور میں کہ ایک آدمی زندگی کی دو چار گھنٹے ایسے کام میں صرف کرے جس کام میں اسے کوئی ظاہری وقتی طور پر فائدہ نہ ہو ایک دائمی فائدہ آخرت کے فائدے کی امید پر جنت کے شوق میں مصطفیٰ کے دیوانے اس محفل پر بیٹھے ہوئے ممکن ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں دنیا کے ہیرے جواہرات تو نہ ہوں گے البتہ نام اعمال میں بے شمار نیکیاں ہوں گی اور وہ نیکیاں دنیا کے بازار میں کام آئے یا نہ آئے وہ نیکیاں آخرت کی مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیں گی اس محفل خیر میں دنیا کمانے کی بات نہیں ہوتی محفل خیر میں سرماعے آخرت جمع کرنے کی بات ہوتی اولیاء اور صالحین کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ایک انسان بننے کا سلیقہ اس طرح کی محفلوں سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے دنیا میں سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں اپنا وقت پورا کر کے مر جائیں لیکن کامیاب ہے وہ انسان جو اس زندگی کی سچائی اور حقیقت کو جانتا ہے اور جو زندگی کے گنتی کے چند دنوں کو کامیابی کے ساتھ گزارتا ہے اقل مندوں کو معلوم ہے کہ مرتے دھم تک کبھی تجربہ ختم نہیں ہوتا آدمی اپنے گاؤں میں رہتا ہے ان کی معلومات محدود ہوتی ہے وہی جب اپنے گاؤں سے نکل کر دو چار دس گاؤں کا سفر کرتا ہے ان کی معلومات میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے آدمی جب دس بیس پچاس کتابوں کا مطارہ کرتا ہے تو وہ رہتا تو ہے ایک کونے میں لیکن دنیا کے مختلف مذہب دنیا کے مختلف طبقے کے لوگوں سے اس کی جان پہچان ہو جاتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ مرتے دھم تک کبھی علم کا سلسلہ رکھتا نہیں اور کبھی آدمی کی علمی پیاس بجھتی نہیں اس لئے مرتے دم تک بھی آدمی چاہتا ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہو میرا تجربہ بڑھے مشاہدات میرے مزید بختہ ہوں اقل مندوں کی کوشش ہوتی ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسکالر آج سے سو سال پہلے ہوای جہاز نہیں بلکہ پانی جہاز کے سفر پہ تھے پانی جہاز کے سفر پہ وہ ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے مختلف ممالک کے دورے پر نکلے ہوئے تھے اس جہاز میں اپنے دور کا ایک بہت بڑا رائٹر بہت بڑا مغربی دنیا کا مفقر ٹی آرنل بھی اسی جہاز میں موجود تھا ممکن ہے کہ آپ آرنل کا نام پہلی بار سنے ہو یا پڑھے لکھے ہیں تو اس کا نام پہلے بھی آپ جانتے ہوں گے ٹی آرنل ایک بہت بڑے رائٹر بہت بڑے متبر بہت بڑے تھنکر بہت بڑے دارشرک کا نام ہے جو لوگ اسکولار کالیج میں پڑھتے ہیں وہاں ان کی کتابیں اور ان کے تاثرات ان کی معلومات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں درہ غور سے سنیے گا کہ ہندوستان کا وہ بڑا اسکولار اسی جہاز سے سفر کر رہا تھا جہاز میں سمندر سے گزرتے ہوئے کبھی توفان آتا ہے کبھی آندھی آتی ہے موجوں میں جھوار بھاٹا آتا ہے جو لوگ پانی جہاز سے جنہوں نے حج کیا ہے اسے معلوم ہے کہ کس قدر ایک ہفتے کا سفر ان کا بمبی ساحل سے لے کر جدہ کے کنارے تک پہلے ہوتا تھا ایسا لگتا تھا بلکل پرسکون ماحول میں جہاز جا رہا ہے اچانک تیز ہوا چلنے لگی جہاز دھولنے لگا چیخ اور پکار بھلند ہونے لگی ایسا لگا جیسے کہ جہاز ڈوب جائے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد ماحول شانت ہوتا ہے جہاز نورولی چلتا رہتا ہے جس طرح جو لوگ آج ہوای جہاز پر سفر کرتے ہیں بھونیشور ائرپورٹ سے وہ نکلے تھوڑی دیر تک جہاز شانت رہتا ہے اچانک موسم خراب ہوتا ہے جہاز میں کب کفاہت اور کمپن پیدا ہوتا ہے پائلٹ بیلٹ باندھنے کا سنکیت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریبلینس یعنی ہم لوگ خطرنات ماحول سے گزر رہے ہیں اس لیے ابھی شوچالے کا پریوب نہیں کریں سارے لوگ بیلٹ باندھے رہے ہیں اور اس وقت ایک سہمہ سا ماحول رہتا ہے جب جہاز ہلتا ہے یہی حال سو سال پہلے ہندوستان کے وہ اسکولر جب سفر کر رہے تھے تو جہاز میں افرہ تفری بچ گئی ایسا لگا جیسے جہاز جوب جائے گا تو وہ ہندوستان کا وہ عالم اسکولر وہ آرننڈ کے پاس دوسرے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں اپنی وقت کا مشہور مفقر جن کی باتوں سے گتھیا سنشتی ہیں جن کی زبان سے ہیرے جواہرات پکتے ہیں جو دوسروں کو کامیاب زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ دیتا رہتا ہے دیکھیں کہ آگ اس سنکٹ کی گھڑی میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ کس قدر خوف اور خبرہت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے وہ عالم ان کے کمری میں گیا ہوای جہاز میں ان کے ڈبے میں گیا کمپارٹمنٹ میں وہاں دیکھا کہ ٹی آرنل وہ کتابوں کی کوتعلی میں لگا ہوا ایک طرف چیخ بکا رہے ہیں ہنگامہ ہے اور دوسری طرف وہ ٹی آرنل کتاب کا مطلعہ کر رہا ہے کتاب کی سٹڈی میں بلکل مستقرک ہے ڈوب آوائے جیسے کہ جہاز میں کوئی افرا تفریقہ ماحول ہی نہ ہو انہوں نے کہا سارے مصافر پریشان ہیں لوگ کوئی رو رہے ہیں کوئی چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ اب جہاز ڈوبنے والا ہے اور آپ اس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعے میں لگے ہیں جیسے کہ کچھ نہیں ہوا ہے ٹی آرنل کہتے ہیں کہ ہاں مولانا صاحب میں اسی لئے کتاب پڑھنے میں لگا ہوا ہوں کہ اگر جہاز ڈوب گیا دو چار منٹ کے بعد تو جو دو چار منٹ یہ زندگی کا قیمتی لمحہ موسکو مئسر ہے موس لمحے کو مادمات حاصل کرنے میں استعمال کر دو اللہ حسن یہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا تھنکر بہت بڑے تارشنک نے اپنی زمان سے کہہ کے اس عالم ہندوستان کو چونکا دیا اس قدر وقت کا صحیح استعمال اس قدر زندگی کے لمحات کا صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ اتنا بڑا مفقر سمجھا رہا ہے لوگوں کو موت روک نہیں پائے گا کوئی موت اپنے وقت پہ آکے رہے گی لیکن اس سے پہلے جو فقت ملا ہے اس وقت کا ایسا صحیح استعمال ہو کہ مرنے کے بعد جہنمی جہنم میں جہلیں گے جنتی اگر جنت میں پہنچ بھی گیا جنت میں کوئی رنج نہیں کوئی غم نہیں دنیا میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو غم سے خالی ہو میں عربوں میں کھیلتا ہوں ایک ٹینشن دماغ میں ستاتا ہے آج بال بچے اچھا کھاپی رہے ہیں شاندار گاڑی پہ چل رہا ہوں اگر کاروپار خسارے اور گھاٹے میں چلا گیا تو کل میرا کیا ہوگا میری رہی صحیح عزت خطرے میں پڑ جائے گی جو عربوں میں کھیلتا ہے اس کے دماغ میں بھی ایک انجانہ سا ٹینشن رکھتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں کہیں میرا بچہ بیمار نہ پڑ جائے کہیں میری گاڑی ایکسیڈنٹ نہ کر جائے کہیں سلسلے میں میرا کاروبار توانہ ہو جائے کہیں دو چار سال کے بعد میں بیمار پڑ کے بستر پہ نہ لیٹ جاؤں کہیں میرا بچہ آوارہ نہ ہو جائے ایک انجانی الجن آدمی کے دماغ میں آتی رہتی ہے وہ کھاتا تو ہے بریانی مگر جب اسے آنے والے تینوں کی موت یاد آتی ہے تو مزا کرکرہ ہو جاتا ہے وہ رہتا تو ہے اپنی بیمی اور بچوں کے ساتھ لیکن دوسروں کے ایکسیڈنٹ کی خبر سننے کے بعد وہ اپنے بارے میں جب سوچنے لگتا ہے تو ان کا سونے کا گھر بھی کھانٹا بن کے اس کو چوبنے لگتا ہے زندگی کا ایک لمحہ بھی رنج اور غم سے خالی نہیں ہے سب ہوں کو ایک ہی صدمہ ہے کوئی نہیں چاہتاک میں دو چار سال کے اندر مر جاؤں سب کی خواہش ہے کہ لمبی عمر پاؤں مگر مرضی کے خلاف آدمی دو چار سال کے بعد مر جاتا ہے جب ان کے مرنے کی خبر میرے پاس آتی ہے تو میں کہتا ہوں ارے وہ تو کل میرے ساتھ سفر کر رہا تھا ارے پرسوت وہ کورو منڈل سے میرے ساتھ وہ پھدرک آیا تھا ارے چار دن پہلے تو وہ میرے ساتھ بھوگنیشور سے بمبئی گیا تھا اتنی جلدی وہ مر گیا یعنی آدمی کے دماغ میں ایک انجانہ سو خوف ہر وقت لگا رہتا ہے بیماری کا خوف کاروبار کے گھٹنے کا خوف صحت اور تندرستی کی فکر بال بچوں کی استقبل کی فکر یعنی ہمیشہ ایک ٹینشن رہتا ہے وہ اچھا رہتا بھی ہے سوتا بھی ہے پھر بھی الجھنوں میں گم رہتا ہے میرے سامنے بولتا ہے دماغ اس کا اُڑا ہوا رہتا ہے اس کے دماغ میں الجھن رہتی ہے دنیا کا کوئی لمحہ الجھنوں سے خالی نہیں مرنے کے بعد صرف ایک مقام جس کا نام ہے جنر جس جنت میں کوئی ہنج نہیں جس جنت میں کوئی ٹینشن نہیں اللہ تعالی دنیا میں ایک انکمپلیٹ دنیا دے کر ہمیں آسمائش پر ڈال دیا ہے جوان کو موت دے کر تاکہ جوان بھی ہمیشہ موت کو یاد کرے دو مہینے کے بچے کو موت دے کرتا تاکہ والدین اپنی اولاد کے تعلق سے انکسس اور فکرمند رہے یعنی بادشاہ کو غریب بنا کر غریب کو بادشاہ بنا کر بستی کو اجھال کر کبھی خوشگوار موسم دے کر کبھی موسم کو بدل کر کے اللہ تعالی بندوں کو یہ بتاتا ہے تاکہ تم جان لو کہ عربوں میں کھیلنے کے بعد جو ٹینشن سے وجوج رہا ہے ہندوستان سے امریکہ جانے کے بعد جس کل جن کا وہ شکار ہے دہا ہاتھ چھوڑ کر شہر جانے کے بعد جس انجانی مسئیبت کا وہ شکار ہے تاکہ وہ جان لے انہ خوبصورت بیوی تم کو سکون اور چین دے پائے گی نہ شاندار کرالوں کا بنگلہ تم کو مطمئن کر پائے گا نہ دنیا کے ساری خواہشات کی تکمیل تمہیں قائدے سے دنیا میں ایک اچھی زندگی دے پائے گی چونکہ زندگی میں ایک کمزور پہلو ہے میں خوبصورت بھی میرا چہرہ گورا ہے میری ناک لمبی ہے میں دو ہزار نہیں دس ہزار کا جوتہ پہنا ہوں لیکن جب پیشاب لگتا ہے آدمی کو اپنے پیشاب سے کھن ہوتی ہے تب آدمی ہوا چھوڑتا ہے اس سے ان کے بچوں کو نفرت ہو جاتی ہے ان کے پیٹ میں دو چار کیجی پاکانہ ہر وقت رہتا ہے اور جب دو چار دن پاکانہ نہ جائے اس کو ایک ٹینشن سا رہتا ہے سر کی کل جام ہو جاتا ہے الجن ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہوتا ہے وہ دوائی کھا کے اس بدبودہ چیز کو پیٹ سے نکالنا چاہتا ہے کیا مطلب مطلب ہے کہ وہ راجہ ہے اس کے پیٹ میں دو کیجی پاکانہ ہے کوئی پرپتی ہے اس کے پیٹ میں صاحب پیشاب کی تھیلی میں پیشاب اگر پیشاب نہ نکلے تو اس کو موت سامنے نظر آتی ہے یہ کمزور پہلو ہے دنیا کا میں زندہ ہو میں خوبصورت ہو میں صاحب پچاس کروں کی کار پر چل رہا ہوں تو کہ یہ پاکانہ پیٹ میں میرے ساتھ چل رہا ہے میرے ساتھ میں بدبودہ پیشاب بھی چل رہا ہے کھانے میں پیڈیانی بڑی اچھی لگتی مگر اس کے کھانے کے بعد جب تک وہ پاکانہ من کے باہر نہ نکل جائے اس وقت تک آدمی کوئی چین اور سکون نہیں ملتا آدمی کو خوبصورت بیوی ملتی ہے لیکن زبان سے کیسی ایسی گندی اور بدخلاقی والی بات کبھی بولتی ہے کہ آدمی دو چار مہینے کے لئے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے بات کرنا بند کر دیتا ہے غصے کا مظاہرہ کر کے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور زیادہ غصہ بڑھے تو طلاق دے دیتا ہے اولاد کلیجہ اور جگر کی ٹھنڈک کا نام ہے لیکن وہی بچہ جب باپ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ بہتر تھا کہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا ایسا ناہنجار ایسا بکتمیز ایسا بدخلاق پیٹا پیدا ہو گیا اچھا ہوتا کہ اولاد پیدا نہ ہو گی وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ اولاد جو کلیجے کی ٹھنڈک ہے لیکن کبھی کبھی اسی اولاد سے باپ کو اُلزن محسوس ہوتی ہے اسی اولاد کے ذریعہ ماں باپ کی ناک کر جاتی ہے اسی اولاد کے ذریعہ پورے سماج کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے یہی آنے والی نوجمان نسلیں ہیں جو ہمارے پورے سماج کو کبھی تنگا اور فساد کی آگ میں جلا دیتا ہے یہ منمانی کرتے ہوئے دنیا کے سچائی کو نہ سمجھ کر انجہ اجنبی خاندان کی لڑکی کے ساتھ گل لگا کر اس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے وہ تو بھاگ گیا مستی کرنے لگا لیکن اس خاندان والے اپنی عزت کا ایشو بنا کر وہ اس کے ماں باپ کو ٹورچر کرتا ہے وہ اس کی پستی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے جو جتنا بڑا دبنگ اور طاقتور ہے وہ اتنا ہی بڑا بدلہ وہ اس لڑکے کے ماں باپ اور خاندان اور گاؤں والے سے لینا چاہتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کی نادانی کی وجہ سے کبھی شہر میں آگ لگ جاتی ہے کبھی شہر جل جاتا ہے ہزارہ لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں یعنی وہی ایک لڑکا تھا جو سارے کاؤں میں آگ لگوا دی خاندان کی ناک کٹوا دی ماں باپ کی عابر کو خطرے میں ملا دیا کیا مطلب یعنی وہی اولاد جو کلے ہی کٹ کی ٹھنڈک ہے لیکن کبھی کبھی وہی اولاد خاندان کی بے عزتی کا ذریعہ ہو جاتی ہے کبھی وہی پورے کاؤں کی ناک کٹائی کا وہ مادھیم بن جاتی ہے وہ اولاد یعنی دنیا میں جس پر آپ اعتماد اور حروصہ کریں وہی آپ کو دغا دیتا ہے جہاں سے امید وابستہ کریں وہی سے امید کے خلاف کام ہوتا ہے جہاں سے امید لگائیں کہ یہ وقت پہ فائدہ دے گا وہی دامن جھاڑ کے کنارے ہو جاتا ہے جہاں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا وہی سے امید کے خلاف کام بن جاتا ہے یہ آخری دنیا میں سارے واردات ہوتے کیوں ہیں یہ سارے معاملات کی تفصیل یہ بتاتی ہے بریانی اچھی ہے اس کا سائل ایفیکٹ ہے ایک عورت جس کے حاصل کمیے کے لیے ایک بادشاہ پانچ ہزار آدمی کو قتل کر دیتا ہے تاکہ دوسرے بادشاہ کی بیٹی سے میں شادی کر کے رہوں میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا ایک لڑکی کی خاطر نہ جانے کون کون سی جنگیں ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ رمائن مہابارت کی جنگ وہ مہابارت کی جنگ میں بھی لڑکی کا دخل تھا ان کی باتیں چھوڑی دنیا کا سب سے پہلا قتل جو اس دنیا کے زمین پر ہوا ہے انسان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے ہے آدم علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے آدم سے ہی آدمی کا سلسلہ شروع ہوا ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدمی سب سے پہلے انسانوں کے باپ ہیں ان کی اولاد میں حابیل اور قابیل کا معاملہ سب کے سامنے موجود ہے ایک لڑکا پیدا ہوتا اور پھر لڑکی پیدا ہوتی اس حمل کے لڑکے اس حمل کے لڑکی سے نکاح ہوتا اس طریقے سے اولاد کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس میں کیا ہوا کہ ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی اسی کے ساتھ یعنی سمجھ لیں کہ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا اس کی بہن پیدا ہوئی اب وہ ان سے اس شریعت میں نکاح حرام تھا لیکن وہ دیکھنے میں اچھی تھی خوبصورت تھی وہ بزید ہو گیا میں اس سے شادی کروں گا اب جب شادی کروں گا اب اس کی مرضی کے مطابق اس شریعت میں یہ شادی جائز نہیں تھی دوسرے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اگرچہ ایک ہی ماں کی شکم سے پیدا ہوئی لیکن ایک حمل سے اور دوسرے حمل کی لڑکی اور ایک حمل کا لڑکا اس سے نکاح ہوتا تھا لیکن وہ لڑکی خوبصورت تھی انہوں نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا نتیجے میں کیا ہوا بھائی کا قتل ہوا سب سے پہلا قتل اس دھرتی پہ جو ہوا ہے ایک لڑکی کے حصول کی خاتل ہوا ہے یعنی ہم اس سے اس سے میں شادی کروں گا سب سے پہلا قتل اس کے بعد ایک قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا نہ جانے کئی کئی ہزار جنگیں ہوئی اس روئے زمین پر عورت کی وجہ سے جو عورت گلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے جس عورت کی وجہ سے ایک شوہر تمام بیشمار ذہنی الجھنوں سے بچتا ہے وہی عورت کبھی ناک بن جاتی ہے وہی عورت کبھی ڈائن بن جاتی ہے بمبائی میں ایک خوبصورت عورت سے دوسرے مرد نے دل لگایا اور یہ بھی اس کو دل دے بیٹھی بات یہ تہوی کہ تُو اپنے پرانے شوہر کو قتل کر دو پھر میں تم سے نکاح کر لوں گا وہ عورت جو اپنے بیوی کے اپنے شوہر کے نکاح میں آئی ہے جو شوہر کے ساتھ مل کے کھائی ہے جو شوہر کے ساتھ کئی سال تک زندگی گزاری ہے جس سے شوہر سے کئی بچے بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن شیطان کی محبت میں پڑھ کر وہ اپنے شوہر کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ ان کی قربانی ہے میرے ساتھ کیا ہے میں کئی سال تک ان کے ساتھ میں زندگی گزار چکی ہوں اس سے میرا شاند جیسا ٹکلا میرا بچہ بھی ہے لیکن ہی شہوت کا نشاجہ دماغ میں سوار ہوتا ہے جب ایک آدمی رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر اگرسر ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو بھی قتل کر دے گا وہ اپنی اولاد کو زبہ کر دے گا نہیں سنا تمہارے اسی اوڑی سامنے آج سے چند سال پہلے اپنے بھائی خونی بھائی یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دو بھائی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی بینی کو زبہ کر دیا اپنے بڑے بھائی کی بیٹے کو زبہ کر دیا بھائی کے سب کو پیار ہوتا ہے اسی پورے علاقے اس گاؤں کی بات ہے اسی بالاسور نزدیک میں ہے بالاسور کا ایک گاؤں ہے اسی گاؤں میں تماشا آج سے چرپان سال پہلے ہوا یعنی ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بینی یعنی بھابی کو زبہ کر دیا اور پھر اس کے بیٹے کو زبہ کر دیا بھابی چلو بھابی تھی لیکن یہ بیٹا تو ان کے بھائی کا بیٹا تھا یہ تو ان کا بلٹ تھا لیکن وہ جب شہوت کا نشہ دماغ پر چھاتا ہے تو آدمی نہیں دیکھتا ہے کہ بھابی ہے کی ماں ہے بھابی ہے کی بہن ہے بھائی ہے کی بھتیہ ہے بیٹا ہیں یا اولاد ہیں یعنی شہطنت کا پتلا جب یہ انسان کتہ ہو جاتا ہے یعنی وہ نہ اسے بولنے کا طریقہ نہ اسے سماج میں رہنے کا طریقہ نہ اسے محفیل میں بیٹھنے کا طریقہ نہ اپنے بڑوں کا احترام نہ چھوٹوں کا احترام یعنی جب یہ انسان کتہ ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں کو بھی زبے کر سکتا ہے وہ اپنے باپ کو بھی زبے کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی مار سکتا ہے جب عورت صالح اور ٹائل اور قاتل ہو جاتی ہے وہ اپنے شوہر کو زبے کر کے ادوزرے کے ساتھ رنگی دنیا بسانے کا خواب دیکھتی ہے لیکن معلوم ہے ہوتا کیا ہے یا اس خوپڑی میں تو بات آتی ہے کہ میں اس شوہر کو مار گوں گی یہ خوبصورت شوہر مجھ کو مل جائے گا یا اس سے زیادہ دھنوان ہے ہم کو زیادہ سکت شہن میں رکھے گا لیکن معلوم ہے کہ دو چار سال کے بعد اس کا سارا سپنا دھوان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نوبت آتی ہے وہ شوہر ان کے پرانے شوہر کے مقابلے میں یہ شوہر اس کے لیے ظالم بن جاتا ہے یہ شوہر اسے سلقوں پر چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تلاک دے کے دو چار دو جوتا مار کر ان کے چھرے پر تھوک کے کے اسے گھر سے لکال دیتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وحیش کو آدمی دوسری عورت کی محبت میں پڑھ کر اس عورت کو زبع کر دیتی ہے جو اپنے پہلے شوہر کو زبع کر کے اس کا سیلیکشن کیا ہے آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ میں ایسا کرلوں تو چین سے رہوں گا میں ویسا کرلوں تو بہت مسئے کی زندگی گزرے گی دس لاکھ میرے بیلنس میں رہے تو میں خوب آرام سے گزنگی گزار لوں گا نہیں سنا تم نے چند سال پہلے راجستان کا ایک لڑکا انہوں نے کئی اکر زمین خرید کر بستی سے باہر میں پھلی فضاؤں میں ایک گھر بنایا تھا اس چاروں طرف سے بانڈی وال دے کر بیچ میں طالعب خودوایا تھا اس طالعب کے کنارے ایک شاندار محل بنایا تھا انہوں نے اپنے شوق کے لیے شاندار دھوڑے خریدے تھے شاندار کار بھی خریدی تھی انہوں نے سوئنگ پھول بنایا تھا تاکہ طالعب میں جا کے میں نہاؤ اور ساپ اس پھول پہ میں کھیلو تفریح کرو اور پھر جب سا شاندار مکان ہے خوبصورت بنگلہ ہے شاندار سواری ہے شوق کی خاطر ہاتھی بھی تھے شوق کی خاطر کھوڑے بھی تھے شوق کی تکمیل کی خاطر اوٹ بھی پالا تھا یعنی کوئی ایسا جانور نہ ملے گا مرکی سے لے کر کے اوٹ تک ہاتھی تک وہ سب کو انہوں نے الگ الگ علاقے میں رکھ کر اسی چار تیواری کے اندر رکھا تھا تاکہ تمنہ ہو آٹھ ہاتھی دیکھنے کی تو ہاتھی والے گھر کو دیکھ لیں کبھی تمنہ ہو صاحب کھوڑے پہ سوار ہونے کی کھوڑے پہ سوار ہو جائیں کبھی شوق ہو کے کار پہ چلیں تو سامنے ٹیمتی کار کھڑی ہے پیسہ تھا کئی اکر سو اکر زمین کا مالک انہوں نے شاندار مکان بنایا اب وہ شاندار مکان میں شاندار بیوی چاہیے اگر کوئی کالی کلوٹی عورت آگئی یا اس کی شان کے خلاف ہے کوئی صاحب تھگنی عورت آگئی یا اس کی شان کے خلاف ہے عورت کی آواز اگر موٹی ہے یا شوہر کے لئے توہین کی بات ہے کیونکہ جب وہ عرب پتی دوستوں کے پاس وہ بیٹھے گا بڑے شہروں میں زمینداروں کا دوست بھی زمیندار ہوتا ہے جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اگر ان کی بیوی کا قد ان کی بیوی کے قد کے مقابلے میں چھوٹا ہو یہ ان کے لئے پریسٹیج کا موقع کا ایشو بن جاتا ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے لئے زلط کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے اس لئے جہاں جس میں فیلم میں جاؤں میری بیوی کے حسن کا جادو سب کے سر چھلکے بولے اور لوگ کہیں واہ صحاب واہ کہ آپ نے اپنے لئے بیوی کا سیلیکشن کیا ہے یعنی ناک نقشہ بھی اچھا ہو رنگ بھی گورا ہو اور بلکل لین اینڈ کھین پتری اور دگلی بھی ہو اور بلکل لمبی بھی ہو ایسی عورت تلاش کرنے میں کئی سال لگ گئے لیکن سال لگ تو گئے ایسی عورت کو انہوں نے حاصل کر لیا جو دیکھنے میں اچھی تھی اس سے محبت کر کے اس کو اپنے گھر وہ لے آیا اب اس کے بغیر وہ جیتا نہیں تھا صحاب سوڑنگ پل میں ہے تو اس کے ساتھ کار میں ہے تو اس کے ساتھ چہار دیواری کے اندر گھوڑے پر ہے تو اس کے ساتھ اپنے گھر میں سوفے پر ہے تو اس کے ساتھ یعنی خوب مستی میں زندگی کے دن گزر رہے تھے ان کا ایک دوست جو یہ ساری حالتوں کو دیکھا تھا اس عورت کے بغیر یہ زندہ نہیں رہنا چاہتا دو سال کے بعد دوبارہ جب ان کے گھر میں گیا چوبیس گھنٹے اس کے گھر میں ٹھیرا چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی اس اپنے دوست کو اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی جب بیوی ادھر ادھر بیٹھی رہتی یہ ادھر بیٹھا رہتا ان کو رہا نہیں گیا کہا وہی دوست ہو تم صوفہ پر بیٹھے ہو تو بیوی کے ساتھ خور سواری ہے تو بیوی کے ساتھ ندی میں نہانا ہے تو بیوی کے ساتھ لیکن اب کیا ہو گیا میں چوبیس گھنٹے سے تمہارے پاس ہوں ایک بار بھی میں نے تجھ کو بیوی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب وہ دوست اس کو کہتا ہے اب دل کی بھلاس نکالتا ہے ان کی ناکھ اچھی ہے ان کا نقشہ اچھا ہے ان کا قد لمبا ہے دیکھنے میں رنگ اس کا گورا ہے لیکن کردار کی بڑی پھونڈی ہے میرا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا میں نے غلط سیلیکشن کیا اس عورت کا یہ بہت بہت پورا ہے بہت زدی ہے بہت غسلی ہے بہت بد اخلاق ہے بہت بدتمیز ہے شوہر کی قدر نہیں کرتی چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی پاتھ رہی دیا کیا مطلب آدمی تو سوچتا ہے کہ ایسی بیوی گھر میں آ جائے گی تو پھر زندگی میں ساری خوشیاں آ جائے گی ایک مکان بنا لوں گا ایسا جیسا کر میں کوئی نہیں بنایا ہے زندگی کی ساری خوشی آ جائے گی اس لئے دس سال تک بھونیشن میں مزدوری کر کے آدمی پچاس لاکھ کا ایک محل بنا کے چاہتا ہے کہ میں نے بہت بہت تیر مار دیا اب صاحب کو دس سال کلکتہ میں مزدوری کر کے وہ اپنے کام میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے وہ گھر کا کام شروع ہوا تھا دس سال پہلے دس سال کے بعد تک کام چلتا رہتا ہے حضرت کیا کریں گے میں نے کلکتہ میں دوست کو دیکھا تھا ان کے گھر میں شاندار کلر کا ٹائلز تھا میں نے پرانے ٹائلز کو توروہ کے وہی ٹائلز میں لگوا رہا ہوں حضرت کبھی آئیں تو باتروم کو دیکھیں حضرت کبھی آئیں تو صاحب ٹائلٹ کو دیکھیں حضرت کبھی آئیں تو کچھن کے ماربل کو آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے حضرت میں نے جو سندھی میں ماربل لگایا ہے کبھی تشریف آئیں اسے بھی دیکھا کریں حضرت میں نے سندھی کے کنارے جو لائٹ لگائی ہے یعنی اگر پچاس سندھی ہے تو میں نے ہر اسٹیپ پر میں نے ایک لائٹ لگائی ہے حضرت آئیں تو دیکھیں یعنی ساری سندگی لگ گئی ایک مکان بنانے کی خاطی اور وہ مکان تو بن گیا لیکن جو چاہا تھا کہ سچی خوشی مجھ کو مل جائے گی اچانت اس کا جمان بیٹا اٹھارہ سال کا وہ ایکسیڈین کر کے اس کھلاس کے سیکروں ٹکڑے ہو گئے اب اس کھر میں چراغ تک نہیں جلتا وہ ماربل کس کام کا وہ ٹائلز کس کام کا وہ سیڑھیاں کس کام کی وہ مکان کس کام کا جس مکان میں چوبیس کھنٹے ٹیویاں چلتی تھی جہاں ہر وقت کانے کی آواز آتی تھی جہاں ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں بیس ہزار کا کھلونا تھا جہاں ہر وقت دوچار دوستوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اب اس گھر میں ماں تم چھا گیا ہے باپ باپ کی اقل سائل ہو گئی وہ کہتا اب سندگی کی ساری رونخ ہماری ختم ہو گئی کیا کروں گا یا پنگلہ لے کر اولاد ہی نہیں رہی تو مکان لے کے میں کیا کروں گا ماں بیچاری پاگل ہو گئی جب بیٹا ہی نہیں رہا تو میں مکان کے اندر جا کے میں کیا کروں گی یعنی آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے آدمی کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے چلیں میں اولیو سالحین کی بارگاہ میں دستک دیتا ہوں آخر میری مرضی کے خلاف دنیا میں سکون اور چین ہائی کیوں نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں دوچار اسکول قائم کر دوں مجھے سکون مل جائے اسکول قائم ہونے کے بعد جب کوئی دوسرا مدتہ سامنے آتا ہے اس وقت آدمی الڈھن میں پڑ جاتا ہے سوچتا ہے میں اس کو نہیں بناتا تو ٹھیک تھا جب ایک باپ مدرسہ بناتا ہے مدرسہ بنایا اس کا دو بیٹا تھا وہ دو بیٹا اس مدرسے کے لیے مصطاب عمستر کا ترد بن جاتا ہے تو اب یہ کوئی بولتا ہے کہ میں مدرسہ ہی کیوں کھولا تھا جو اس الڈھن میں کو پڑ گیا تھا کسی مسجد میں امامت کر لیا ہوتا چار آزار مہینے کما لیتا وہ کم سکم آرام سے رہتا یہ مدرسہ قائم کر کے جس الڈھن میں میں پڑ گیا ہوں زکاة و خیرات کلکشن کرنا رمضان میں سارا علاقہ اپنے مسجد میں ترابی کی نماز پڑتا ہے اور میں کلکتہ میں سیٹھوں کے دروازے کا دورہ لگاتا ہوں سارے کہاؤں کے لوگ ایک مہینے تک وہ اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑ کے تلاوت کر کے دو پہر تک آرام کرتا ہے میں مموئی کے سیٹھوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں افطار یہاں قیاب عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے سہری وہاں کھانا ہے زہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے یہ کبھی بولتا ہے کس چینشنر کو میں نے مولے لیا اگر میں مدرسہ بند کروں تو بے حصدی کا سوال ہے اگر میں مدرسہ بند کروں تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں ہو گیا سارا کام ختم یعنی اب صاحب وہاں قدمت تین کال کی بات ختم ہو جاتی ہے اب وہاں موچ بچانے کی بات ہو جاتی ہے اب وہ شان پر قرار رکھنے کی بات ہو جاتی ہے میں نے دس سال جلسہ کروایا اگر ایک بار نہ کراؤ تو لوگ کہیں گے صاحب بس ہو گیا سارا کھل ختم اب اس طرح تو بچانے کے لیے جلسہ کروانا ہے چاہے سمیر کیوں نہ بگیائے چاہے کانوپار کیوں نہ بند ہو جائے یعنی خدمت تین کا نشاہ ختم ہو گیا اب یہاں پریسٹیج کا ایشو ہو گیا یعنی ہم نے وہ جلسہ کروایا ہے اس کو شروع کیا تھا کیوں میں نے ایسا کام کیا تھا بہتر تھا کہ شروع ہی نہیں کرتا یعنی زندگی میں جو لوگ ان راہوں سے گزرتے ہیں ان صفوں کو معلوم ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر ان جھانوں کا طوفان کیوں آتا ہے کیوں میری مرسی کے خلاف کام ہوتا ہے میں چاہتا کچھ ہوں ہو کچھ جاتا ہے صرف ناد پاک سننا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے مکان بنا لینا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے پچاس ہزار کی کاری خرید دینا ہی جائے گا وہ کرنوں تو مزا مل جائے گا وہ لوگ نادان ہے پاگل پیدا ہوئے ہیں پاگل ہی مر جائیں گے لیکن جو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ کبھی ترختوں سے سبق حاصل کرتا کبھی ندی نالے سے سبق حاصل کرتا کبھی سورج و چاند کا مطالع کرتا ہے کبھی اپنے پڑے پڑوں کی زندگی کا مطالع کرتا ہے وہ کامیاب زندگی کے حاصل کرنے کے لیے وہ مطالع کرتا رہتا ہے نیک لوگوں کی محفیلوں میں جاتا رہتا ہے چلیں ہم کسی اندوستان کے عالم سے پھوچھنگی لوگ کہیں گے یہ عالم تمزور ہے وہ عالم بتا دو میری مرضی کے خلاف کام کیوں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کچھ ہوتا کیوں ہے میں چاہتا ہوں آرام سے رہو آرام میں خلل کو پڑتا ہے میں چاہتا ہوں صحت مند رہو میں بیمار کیوں پڑ جاتا ہوں میں چاہتا ہوں خوشحال رہو میں بدحال کیوں ہو جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ بزنس میرا فروغ کرے مگر یہ بزنس میری مرضی کے خلاف فلاب کے ہو جاتا ہے میں عالم دین سے پوچھو یہ کمزور عالم ہے یہ انڈیا کا پڑا ہے امریکہ کے تانشور سے پوچھوں گا لوگ کہیں گے وہ کریشن ہے وہ پھر تو ایمان سے رشتہ ناکہ نہیں وہ کیا بتائے گا چودہ سو سال پہلے ایک عالموں کا سردار جنم لیا تھا جس کو مصطفیٰ جان رحمت میں کہا تھا انا مدینہ تلعیم وہ علی جنفہ بہا میں علم کا شہر ہوں علی اس شہر کا کردازہ ہے وہ علی سیدوں کے باپ کا نام ہے مولا علی حکیموں کے باپ کا نام ہے مولا علی مہرین نفسیات کے امان کا نام ہے مولا علی جب جمانی کے دنوں میں یمن کا قاضی بن کے جا رہے تھے تہا یا رسول اللہ میں جمان ہوں میں فیصلہ کیسے کروں حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دی تھی اب وہی مولا علی کہتے ہیں میرا سینہ ایسا کشادہ ہوا کہ جب بھی کوئی کیس آتا اس کا جواب فوری میرے دماغ میں آ جاتا تھا اس کا حل میرے دماغ میں آ جاتا یعنی جو کام دنیا کے لاکھے کالج میں دس سال کی پڑھائی کے بعد جو علم حاصل نہ ہو سکتا ہو وہ علم آنکھوں میں آ کر ڈال کر مصطفیٰ نے علی کو عطا فرما دیا مولا علی یہ سبید کے امان مولا علی میرے رسالت فیضان اولیاء اکرام مدخیوں کے امان کا نام مولا علی سیدوں کے سردار کا نام مولا علی حکیموں کے باپ تھا کا نام مولا علی یعنی جس کی سبان سے حکمت کا سوتا پھوٹا تھا نہیں سنا تم نے اس مولا علی کے پاس ایک شخص آیا دو نوجمان لاکہ آیا وہ کہتا تھا یہ میرا غلام ہے اور وہ کہتا تھا حضرت یہ میرا غلام ہے یعنی یہ دونوں شہر میں آکے ایک دوسرے کو اپنا غلام کہہ رہا تھا آپ ہی یہ تھگڑا ہو گیا دونوں میں تقرار ہو گئی یہ میرا غلام ہے تو یہ میرا غلام ہے اب اس کا فیصلہ کرے گا کون کہا چلو امر المومنین مولا علی کی بارگاہ میں مولا علی کے پاس گئے کہ حضرت یہ میرا غلام ہے میں اس کو اس شہر میں پیچنے لائیا ہوں وہ کہا کہ حضرت یہ میرا غلام ہے اور پھر میں یہ میرا غلام پر کے میرے ساتھ آیا ہے مولا علی نے کہا خبران میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں کون مالک ہے کون غلام ہے کون آقا ہے کون موقر ہے آپ نے اپنے خلام کمبر سے کہا کمبر اس دیوار میں دو سراغ کرو دیوار میں دو سراغ کر دی گئی آپ نے ان دونوں لاکے سے کہا دونوں اپنا سر باہر نکالو انہوں نے دونوں اپنا سر باہر نکالا مولا علی کہتے ہیں کمبر اب تلوار چلا کے خلام کو مار دو جب انہوں نے ایک ایسا کہا مولا علی نے جو خلام تھا وہ اپنے سر سراغ سے اندر کر لیا مولا علی نے اس کا دامن تھام کے کہا یہ بتاتے ہیں تم نے چھوٹ کا بولا غلام ہوں یعنی مولا علی نے دس کتاب پڑھ کے نہیں صاحب پیج اُلٹ کے نہیں و دوسروں سے مشورہ لے کے نہیں بلکہ خودادار تہنیت کی بنیاد پہ مصطفیٰ کی صحبت کا فیض زافتہ علی ایسا فیصلہ لیا ہے کہ کرو تانیشور پانچ کھنٹے میں جو فیصلہ نہ لے سکتے وہ فیصلہ پانچ سیکنڈ میں مولا علی نے لے لیا ہے اس لئے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا تربیت یافتہ مولا علی حکیموں کے باپ مولا علی وہ مولا علی کے پاس ایک بار ایک عورت آئی تھی نا کہ حضور یہ میرا بیٹا چھت پہ میں کھڑا ہے وہ تنارے ہے میں بولاتی ہوں تو آتا نہیں ہے میں ان کے قریب جاؤں تو وہ پیچھے بھاگتا ہے پیچھے بھاگے گا تو گر جائے گا آپ میرے بچے کو بچا دیجئے مولا علی کے جب کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا جاؤ کسی دوسرے حکیموں کے پاس بات کرو میرے پاس طلاق کا مسئلہ لے کے آنا میرے پاس نماز روز حج و زکاة کا مسئلہ لے کے آنا یہ مسئلہ کی تیرا بچہ چھت پہ کھڑا ہے تو بولاتی ہے تو آتا نہیں ہے آتا اتر بڑھتی ہے تو پیچھے بھاگتا ہے تو وہ گر جائے گا اس کو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن نہیں مولا علی وہ جانتے تھے اسلام ہر طرد کی دوا کا نام ہے اسلام ساری سمسیاں کے سمادھان کا نام ہے اسلام نورو انوار روشنیوں کی مینار کا نام ہے کوئی سمسیاں ایسی نہیں ہے جس سمسیاں کا حل مسئلہ اسلام میں نہ ہو مولا علی کہتے ہیں اگر میں چاہوں سور فاتحہ کی تفسیر اتنی کتاب میں لکھ دوں کہ ستر اوٹوں کی پیٹ پوچل ہو جائے مولا علی محضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں ساری علوم موجود ہیں انسانی اقل اس کو سمجھنے سے قصر ہے کیا مطلب ایک صحابی کہتے ہیں میرا اوٹ اگر گم ہو جاتا ہے اور اس کی رسی بھی ہو جاتی ہے میں اوٹ کی رسی کو بھی قرآن کی آیتوں میں تلاش کر لیتا ہوں یعنی ساری سمسیاں کا سماظان قرآن میں ہے ہم نے کیا جانا ہمیں تو صرف الحل پرنے سے فرصت رہی ہاہا کرنے سے فرصت رہی ہنگامہ کرنے سے فرصت رہی ہمیں دماغ جلا کے سوچنے کا موقع کب ملا ہے جو میں سوچوں گا ہم تو الحل کی طرح باتیں کریں سپاسار میں چلائیں اپنے گھر میں چلائیں جلسے میں آکے چلائیں جلسے میں آئیں تو مولانا کھڑا ہوا ہے یہ لطیفہ نہیں بولا ہے اچھا نہیں لگتا ہم چل دئیں یعنی میں کہتا ہوں دس منٹ جو سنا اور وہ محفل سے اٹھ کے چلا گیا اس تک گریبان تھان کے اس سے پھول کیا سننے تم آیا تھا اور کیا سننے تم یہاں گیا اور پھر دس منٹ میں نہ پیشاب لگا ہوگا دس منٹ میں نہ پاکھانا لگا ہوگا تو پھر تم اب آئے پیٹھے اور چلے کیوں گئے بہت بڑے تانیشور اور اقل مند بنتا ہے تم یہ بتا دے کہ جلسہ کا مقصد کیا تھا جلسے کا نام زیاؤ الحبید کانفرنس ہے یعنی یہاں سے روشنی بکھنے گی یہاں سے ہدایت اور تعلیمات کی باتیں ہوگی انسان پننے کا فرمولا نشر ہوگا یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف نات پڑی گیا ہاں ہاں ہوا اور یہاں سے چلے گئے نات بھی سنی جائے گی تاکہ عشق کی کھیتی ہری ہری ہو جائے تاکہ مصطفیٰ کی محبت کی آگ سینے میں لگ جائے اور جب آگ سینے میں لگے گی تو پھر کیا ہوگا وہ غلام بن کے مصطفیٰ کی نقش قدم کو تلاش کرے گا اور حضور کی تابیمات کے وطابق پر زندگی گزارے گا تو عشق کی آگ پھڑکانے کے لیے نات بھی چاہیے اور اس کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے مصطفیٰ کی بات بھی چاہیے اب ہونا چاہیے مگر کیا کریں گے ہم نے میرا بچہ جاننے کیا گیا یا اسلام سیکھا کہاں ہے انہوں نے دماغ میں تو باہ بطا بسا لیا ہے جلسہ وہ ہے جہاں ہواہودی ہو جائے جلس تقریر وہ ہے جہاں لطیفہ ہو تقریر وہ ہے جہاں چوک ہو تقریر وہ ہے جہاں بغیر سر پیر کی کہانی ہو تقریر وہ ہے کہ بسہ مل جائے یعنی مولانا کی بات سمجھ نہ آئے یا نہ آئے یا مولانا چیخے چنگ آ رہے اور بغیر سر پیر کی بات بولے مزہ آ گیا تقریر میں نعرہ نہیں لگا وہ کوئی تقریر ہے کیا تقریر میں لطیفہ نہیں وہ کوئی تقریر ہے کیا تو تم نے لطیفہ کو تقریر سنا تو مولانا علی کی حکمت کہاں سے سمجھ میں آئے گی تم نے جوک کو تلسے کا نام دے دیا تو تمہارے گھر میں پدلاؤں کیسے آئے گا دس سال جلسہ کرانے والا وہ عالموں سے بدکمان ہو جا رہا ہے یا مولانا بورا ہے یا شاعر بورا ہے کیوں وہ دس سال جلسہ کروا کے وہ چندہ کیا ہے ایک مہینے تک اور شاعر کو نظرنا دیا ہے صاحب دینے کے بعد ایک ہزار روپے کم ہو گئے اب وہ شاعر خطیب بولتا ہے میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں پلیر میں میرے دس ہزار روپے لگ گیا ہے تم دو ہزار روپے کٹن کرے گا میرا نقصان ہو جائے گا دیکھو میں تین دن سے سویا نہیں ہوں کہ حضور چندہ نہیں ہوا ہے اب اس کو دے لیا خاصا اب میری بات مان لیں چندہ نہیں ہوا ہے یعنی وہاں جھوٹ بول دیا چندہ نہیں ہوا ہے جب وہ چلا گیا تھا بولتا ہے میں نے تو دو لاکھ بچا لیا ہے جلسہ کروا کے میں تو شاعر کو تھگ لیا وہ اب یہ اس کو تھگنا چاہتا ہے جو دس سال تک دس سال تک ہی ستھ دسہ کرتا رہا وہ دیکھو ان کے شب و روز کو دیکھا صبح و شام کو دیکھا یہ بددومان ہو جاتا ہے جب ان کا دل کا سمیر چاگتا ہے مصطفیٰ کے دشمنوں کی مسجدوں میں مسجد نمازیوں سے بھری ہے مصطفیٰ کا دشمن ہے ان کے مدر سے پچاس کمروں کے ہیں مصطفیٰ کا دشمن ہے ان کے جلسے میں پچاس لاکھ لوگ آ گئے مصطفیٰ کا دشمن ہے ان کی مسجدوں میں فجر کے ٹائم میں جمعہ سے پڑھ کے ہماری مسجدوں کے جمعہ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے ان کی مسجد میں کڑاکے کی سردی میں دس سال کا بچہ بھی نماز پڑھنے جلا گیا آٹھ سال کا بچہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا ہماری مسجد میں جو پانچ بوہا نماز پڑھ رہا تھا وہی پانچ سال سے نماز پڑھ رہا ہے اس میں دو مر گیا تو دو نماز ہی کھڑ گئے اب وہ تین بوہا رہ گیا کیونکہ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آدمی بوہا ہو جاتا ہے ابھی جوانی کیوں رہے ہیں ابھی وہاں نہیں جانا ہے ابھی سال میں ایک بار چلسہ کروا لینا ہے ہاں ہوا ہوتی کر لینا ہے اس سال بھر تک موج میں تیل لگا کے سجی کرنا ہے تمہارے گاؤں کا کیا جلسہ ہوگا وہاں تو ایک سو سام میرے گاؤں میں پانچ ہزار آدمی آیا تھا اب تم کیا جلسہ کروا پائے گا تم نے تو اس کا علاقے کے شاعر کو بولایا تھا میں نے تو اس اقبال کو بولایا تھا یہ باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب آدمی سوچتا نہیں ہے لیکن جب ان کا دل جالتا ہے جب ان کا زمین جالتا ہے وہاں دیکھتا ہے میری مسجد ہے فیران کیوں ہو گئی میرا مدرسہ فیران کیوں ہو گیا ہمارے اچھے انسان کیوں نہیں ہے ان کی مسجدوں میں فجر کے پائی میں میلا کیوں لگا ہوا ہے اب وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں اس سے فائدہ نہیں ہوا ہم نے ایک ایسا راستہ چنا ہے جس راستے سے ہمارے بچوں کو فائدہ نہیں ہوا اب وہ کہتا ہے کہ فائدے کی بات ہونی چاہیے علمی ماحول ہونا چاہیے تربیتی حیناس ہونا چاہیے نماز پہانے کہانے کے لیے دماغ سازی ہونے چاہیے یعنی اب وہ پیٹر نے چنج کرتا ہے اب وہ سوچتا ہے جلسہ وہ جس کے بعد تو چار نمازی بدل جائے جلسہ وہ ہے جس کے بعد گھر میں جینے کا انداز بدل جائے عورتوں کے پردے کے حالات بدل جائے عورتوں کی بے پردگی دور ہو جائے اب بلوں کا احترام پیدا ہو جائے ماں باپ کی عصد دل میں پیدا ہو جائے ایک دوسرے پروسی سے اُلچھنو اور ٹینشن کو ختم کر کے انسان بننے کے لیے اس کی تردیت کیایا ایک گھنٹے کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ انسان بننے کے لیے پچاس سال تک محنت کرنی پڑتی ہے تقریر بھی سننی پڑتی ہے روزانہ سننا پڑتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنی پڑتی ہے ہر نماز کے بعد اللہ سے انسان بننے کی دعا کرنی پڑتی ہے ترجا کے تلتیس سال کے بعد ایک آدمی انسان بنتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم جب اس کے دل میں اگر اس کا سینہ چاگے گا تب وہ بولے گا کام وہ کرنا چاہیے جو پرمننٹ ہو کام وہ کرنا چاہیے جو تائمی ہو کام وہ کرنا چاہیے جس کا فائدہ بہت دور تک تہوچنے والا ہو یا تو وہ شخص وہابی ہو جائے گا یا پھر اس کے جینے کا انداز بدل جائے گا یعنی وہی جو تستال جرسہ کروایا وہ وہاں بھیوں کی نماز وہ وہاں بھیوں کا مدرسہ وہ وہاں بھیوں کا اجتماع وہ وہاں بھیوں کے بچوں کی نمازوں کا انداز دیکھنے کے بعد یا تو وہ وہاں بھی ہو جائے گا دس سال بریل بھی بن کر رہا اور گیا کہ سال جہاں دماغ جلایا یا تو وہ وہاں بھی ہو جائے گا یا جس دن سچے تھنگ سے دماغ جلایا اس دن وہ پرفیٹ سولیڈ سنمی بن کے وہ بولے گا کہ ہم اب امیتاف کی خلامی نہیں کریں گے ہم شہروں کی خلامی نہیں کریں گے ایک دن ہوا ہٹی نہیں کریں گے ہم وہ کام کریں گے جو کام مجاہید ملک کیا تھا مجاہید ملک بادشاہت میں فقیری کی تھی ہندوستان پر کھن کھن کے لوگوں تک مصطفیٰ کی محبت کے آگ ان کے سینے میں چلایا تھا یعنی وجہ ہے کہ دولت مند پچاس سال میں مکان بنا کے چلا گیا اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو ترویش اللہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے اللہ قراروں لوگوں دیکھے دلوں میں اللہ اس کی محبت عطا فروا دیتا ہے ان کی قبر پہ جان کر نہیں چرتا ہے بلکہ ان کی قبر پہ کروڑوں لوگوں کے ہاتھ دعا کی خاطر اڑتے ہیں ان کی قبر پہ کلاپاشی کی جاتی ہے وہ جو دنیا کو طلاق دے دے وہ جو دنیا سے دامن بچا کے جیئے وہ جو رات بر آہیں بھر کے سسکیاں بھر کے جیئے وہ جو رات میں اس نماز میں روئے وہ جو اسلاح کی خاطر وہ کبھی چیل میں جائے کبھی ٹیل میں سفر کرے اب اپنی ظہیر کے آمدنی کو لے لے کر وہ کبھی صاحب مدرسہ حبیبیہ قائم کرے ادارہ شریعہ بیہار کو قائم کرے کہ اندوستان کے دوسرے مدارس کو قائم کرے کبھی زیاون انہیں مہاورہ قائم کرے یعنی وہ فقیر ایک نشہ ایک خنچھایا ہے کیسے لوگ مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں کیسے دین کا کام ہو جائیں کیسے سماحواری ساری عورتیں سفاتمتو زہرہ کی سچی کنیز بن جائیں جب یہ دین کا نشہ چھاتا ہے اور ہمارا بچہ جب مدہہید ملت کو پڑھے گا قریب سے تو وہ ابھی چاہے گا میرا لباس بدل جائے میرا کردار بدل جائے میرا کریکٹر بدل جائے اگر وہ صرف اس لیے دیکھا ہے کہ مدہہید ملت کے قبر پر گنبد ہے ایسا گنبد جیسا گنبد کہیں نہیں ہے اور کے عرص میں ہزاروں گاریاں آتی ہے میں وہاں گیا مجھ کو بیٹا مل گیا جو صرف بیٹا کو دیکھے گا جو صرف بیٹا کو دیکھے گا جو صرف ایک ہزار گاری کی تعداد کو دیکھے گا اگر کے کردار میں کوئی پدلہ نہیں آئے گا لیکن جو مجاہید ملت کے آسو کو دیکھے گا جو اگر کے نماز کی پابلتی کو دیکھے گا جو سفر میں اس کے نماز پہنے کو دیکھے گا جو اگر کے چوکی روٹی کھانے کو دیکھے گا جو اگر کے سمپن رباس کو دیکھے گا جو حضور کی سنتوں پر عمل کو دیکھے گا وہ اس عمل پر غور کرے گا ادھر ان کے عمال پتل پر چلے جائیں گے یہ خود مصطفیٰ کا کلام ایسا بنے گا مجاہد بلد کا فیض ایسا پہنچے گا کہ مارنے سے پہلے پہلے یہ بھی ولایت کی قوس پر محسوس کرنے لگے گا ولایت کی قوس پر محسوس کرے گا یہ فکر جب پیدا ہوگی تب جو صرف گمبت کو نہیں دیکھے گا وہ بلکہ جو ان کے کیریکٹر کو دیکھے گا جو ان کے صبح و شام کو دیکھے گا اتنا بڑا دیماغ پیدا ہوتے ہوتے تو زندگی کا خاتمہ ہی ہو جائے گا اس لئے ہماری اس جلسے کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس قیمتی لمحے میں تجربہ سی اس قیمتی لمحے میں کامیاب زندگی کے اصول سی ورنہ یہ مکان بھی سونا پڑ جاتا ہے یا زندگی بھی بھی ہو جاتی ہے یا زندگی کا سارا رنگ بدھرنگ ہو جاتا ہے اولاد ہمارے لئے سرسال جھنوں کا ذریعہ ہو جاتا ہے اب ہم اس مسئلے کو لے کر مولا علی کے پاس جاتے ہیں سیدوں کے احباب مولا علی حکیموں کے امام مولا علی یہ بتا دے کہ میری مرضی کے خلاف کام ہوتا کیوں ہے میں چاہتا کچھو ہوتا کیوں ہے میرا گھر جہاں دس سال تک شہنائی بج رہی تھی اچانک ہاں ماتم کتا کیوں بن جاتا ہے میرا گھر زندگی کی ستاری خوشیہ کی ختم ہو جاتی ہے جو زیادہ سماعت میں باتیں کرتا تھا وہ آج گونگا کیوں بن گیا جو عقل مند کہلاتا تھا آج وہ پاغل کیوں ہو گیا یعنی ایسا ہوتا کہ ہمیں چھوستا کچھو ہوتا جاتا ہے وہ مولا علی کے پاس آئیں گے جو بڑی بڑی گتھیاں چھٹی میں سلجھا دے جو مسکراتے کے مسائل کا حل کر دے اس مولا علی کے پاس اس سوال کا بھی بہترین جواب ہے وہ جواب جو قرآن کی آیتوں کا محاصل ہے وہ جواب جو حفظکار دو جہاں کے فرمان کا محاصل ہے وہ جواب قیامت تک وہ جواب اپنی جگہ اٹل رہے گا چاہے حالات بدل جائے چاہے کی گھان پرگتی کریں چاہے تمہیں میں سائنس طرف کی کرتے کرتے زمین کا آدمی وہ آسمان پہ چاند میں جا کے بسنے لگے اس سمائنے میں بھی جب آدمی سچائی کی تلاش کرے گا کہ what is the reality of the world what are the aims of my life میری زندگی کے مقاسد کیا ہے زندگی کی سچائی کیا ہے جیون کی اصلیت کیا ہے جب اس سوال کا جواب پھونڈے گا یہ جواب کے مشری میں نہیں ملے گا یہ جواب فیزیکس میں نہیں ملے گا اس سوال کے جواب آسٹرولوجی میں نہیں ملے گا اس سوال کا جواب آسٹرونومی میں نہیں ملے گا اس سوال کے جواب علم فلقیات میں نہیں ملے گا اس سوال کا جواب اگر ملے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے تربیت تیافتہ مولا علی کی بارگاہ سے ملے گا اب وہ مولا علی کے پاس ہم چلتے ہیں وہ عورت آئی مولا علی نے فوری کہا جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے یعنی بچہ جس عمر کا ہے اسی عمر کا ایک بچہ بیچ چھت پہ جا کے تم خری کر دے دیکھنا اس کے بعد کیا ہوتا ہے گلی کے بچے کو پکڑ کے چھت پہ لے گئی بیچ چھت پہ چھوڑ دیا ان کا بچہ جو کنارے گرنے کے قریب تھا اپنا دوست دیکھا ہم عمر ساتھی وہ وہاں سے آکے اس کے ساتھ کھیلے میں مصروف ہو گیا جب وہ کھیلے لگا عورت آئی تیرے سے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے وہ چھت سے نیچے اتار لیا جانے جو فیصلہ جہاں ہزاروں ماہرین سر پکڑ کے بیٹھ جائے وہاں مولا علی کا مسکراتہ فیصلہ الجنوں سے بچا دیتا ہے حکیموں کے باپ مولا علی سیدوں کے امام مولا علی ان سے ہم کچھ پوچھتے ہیں میری مرضی کے خلاف دنیا میں کام ہوتا ہے ایسانے کے صرف میری دنیا کا دستور ہی یہی ہے یہ دنیا انکنپلیٹ ہے یہ دنیا نامکمل ہے یہ دنیا ناقص ہے یہ دنیا متغیر ہے بدلنے والی چیز ہے یعنی بچہ پیدا ہوا جوان ہوا بوہا ہوا مر گیا صاحب کھیل کی فصل لہل آ رہی ہے دھان کی فصل اس کے بعد ساری فصلیں سوک گئی اور جب تک وہ سوکے گی نہیں اس درد تک دھان پکے گا نہیں درد تک وہ دھان میرے قابل نہیں بنے گا ایک عورت حاملہ ہوئی نو مہینے تک اس کا بوز پڑھتا چلا گیا شدید درد ہوتا ہے اس درد کے بعد ایک گلاف کا پھول اس کی گودھ میں مسکر آتا ہے یہ دنیا کی گھٹی میں یہ بات داخل ہے جب تک درد نہ ہو اس وقت تک پھول نہیں مسکر آئے گا اور جو یہ درد نہیں جھیل پاتی ہے اور پر وہ صاحب کہے کہ بے ہوشی کی دبا لے کر وہ سیزرنگ کروا لیتی ہے یہ درد تو ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے کہ شدید درد ہوا اور بچہ تبلد ہو گیا جو دو چار منٹ کا درد برداشت کر لیا وہ پچاس سال کے گیشٹی کی بیماری سے وہ عورت پچ جاتی ہے لیکن جو وہ درد کو نہیں سہا بے ہوشی کی دبائی لے کر سیزرنگ کروا لیا ساری زندگی پیٹ میں درد ہے پیٹ میں درد ہے جہاں سلائی ہے وہاں درد ہے کوئی سامان زور سے وہ اٹھائے گی وہاں درد ہے سلائی پھڑھائی کینسر کا خطرہ ہو گیا جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے اس کی پریسٹ کینسر کا مریض ہو گئی جو اولاد پیدا کرنے سے بچتی ہے حمل کو روکنے کی دوائیاں استعمال کرتی ہے پتہ چلا اس کو بچہ دانی کا کینسر ہو گیا یعنی چھاتی کے دودھ ہیں اس لیے بچہ پیتے رہے جو اس کے دروازے کو بند کر دے گا پریسٹ کینسر کا خطرہ 90% ان عورتوں کو ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے یا اللہ نے بنایا تھا اس لیے تاکہ شہروں کی دل کو تسلی دے اور بچے کی خورات کا ذریعہ ہو جائے اور جو انٹی نیچرل کام کرے گا یعنی جو پرکرتی کے خلاف جو نیچر کے خلاف جو قدرت کے قانون کے خلاف کرے گا اس کو تو خمیہ ذاپوگت رہی پڑے گا جن عورتوں نے ماں نے حمل عدیات کا استعمال کیا یعنی حمل کو روکنے کے لیے دوائی کا استعمال کیا انجیکشن کا استعمال کیا ان ساری عورتوں سے پوچھئے ان کا جو سائٹ ایفیکٹ ہوتا ہے لیور کی کمزوری کی صورت میں بچہ دانی کی خرابی کی صورت میں جن عورتوں نے دس سال پہلے دوائی کھا کر حمل کو روکا تھا دس بیس سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی بچہ دانی سوک چکی ہے ان کے بچہ دانی خراب ہو چکی ہے ان کو اپنے شر کر کے نکالنا پڑے گا اگر نہیں تو پھر کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نیچر کے خلاف جو کام کرے گا اس کو تو ایسے پوری تین کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیچر کے خلاف کوئی کام نہ کرے نیچر کے خلاف کام کرنے والا ہوا مسئیبتوں کسی دنیا میں دیکھتا ہے الجھانوں کسی دنیا میں دیکھتا ہے وہ مولا علی کے پاس یا کیس گیا ہے کہ حضور میری مرضی کے خلاف کام کیا ہوتا ہے میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ چاہتا ہے آخری اس میں رہش شکا ہے اس کا راز کیا ہے مولا علی جواب دیتے ہیں سیدوں کے باپ مولا علی حکیموں کے سردار مولا علی وہ کہتے ہیں عرف تو رب دی بہت سارے لوگ ان معاملات کو دیکھ کے سبق حاصل ہے گیا وہ بولتے ہیں سے چلا آ رہا ہے میں نے کل ایک مزدور سے پوچھا کہ آج اسکول جو بند تھا جی آج جو ہر مندیروں سے آواز آ رہی ہے کہ آج مہا شیوراتری کا تہوار ہے حضرت صرف شیوراتری کا تہوار ہے میں نے کہا کیا ہوا تھا کہا کہ پرسو ان کی شادی ہوئے تھی اور صاحب آخر پرسو وہ پیدا ہوئے تھے ان کی پیدایش کا جشن تھا اور یہ رات میں کیا حواقہ ان کی شادی ہو رہی ہے یعنی پرسو پیدا ہوا یہ شادی ہو رہی ہے وہ اب بولتے بولتے وہ ہسنے لگا میرے سامنے کوئی کہانی قصہ افسانہ نوویل لیں یہ بلکل کل صبح کی بات ہے جو میرے کھرمن مزدور کام کر رہا تھا وہ ہیڈ مستری ہے میں نے ان سے پوچھا یہ کیا تھا کہا کہا تو شیوراتری پرسو پیدا ہوئے تھے شیوراتری اور آج ان کی شادی ہو رہی ہے بولتے بولتے ہس گیا کہا کہ کیا کرے حضرت یہ ایک پرمپرا ہے یہ ایک آستہ ہے لوگوں میں یہ بیچار چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے چل رہا ہے یعنی تنیا کا کوئی پرابلم کسی کے پاس لے کے جائے لوگ بولتا ہے یہ چلا آ رہا ہے دن آ گیا رات نکل گئی کیا ہوا ہم پیدا ہوئے مر گئے کیا ہو گیا ہم امیر تھے غریب ہو گئے اس میں کیا ہو گیا ہم صاحب تندرست تھے ہم بیمار ہو گئے اس میں کیا ہو گیا یہ بولی وہ بولتا ہے جو عقل سے محروم ہے لیکن اخلان ان چیزوں سے سبق حاصل کرتا ہے ایک آدم شراف پی کے بائیک چلا رہا تھا گر گیا ایکسیڈن کر گیا مر گیا ہاں ہاں وہ شراف پی رہا تھا بائیک چلا رہا تھا ایکسیڈن کر گیا مر گیا اس میں کیا ہو گیا ان میں یہی ہو گیا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا اس میں یہ واقعی تو پاگل ہو گیا یعنی اس کی موت سے تو سبق حاصل نہیں گیا اس کا باہ ابھی تین دن پہلے انٹر کا اقسام دینے ایک بھائی ایک بہن یا دونوں بائیک سے نکل رہے تھے انٹر کا اقسام چڑھ رہا ہو اتر پردیش اور بیہار میں اڑیسا کا حال مجھ کو معلوم نہیں ہے اتر پردیش کا ایک لڑکہ ایک لڑکی دونوں بھائی بہن انتہان دینے تین دن پہلے جا رہے تھے پانچ منٹ کے بعد کلاسٹے سے پولیس والے نے فون کیا کہ ایڈمیڈ کارٹ کے ذریعہ کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی یا دونوں سامنے والے ٹینکر سے ٹکرا کے وہ دونوں اسپوٹ ڈیت کر گئے یعنی باپ کو سوچا تھا کہ میرا بچہ صاحب تین کلاسٹے اقزام دے رہا ہے میری بیٹی اقزام دے رہی ہے اس کی شادی کی تاریخ تہہ ہو گئی تھی لیکن پتہ کیا تھا کہ دس منٹ کے بعد ان کی ڈیٹ بوڈی گھر واپس آئے گی آپ کو بلے گا ہاں مر گیا تو کیا کریں گے وہ پاگل تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اقل مند سوچتا ہے اقل مند غور و فکر کرتا ہے اقل مند فعا سے معارفت کی غزہ حاصل کرتا ہے مولا علی کہتے ہیں عرف تو اب بھی بے فسق العزائی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ دنیا خود سے نہیں بنی ہے اس دنیا کا سنچالت کوئی ہے اس دنیا کا مالک کوئی ہے اس دنیا کا خالق کوئی ہے جس کے بارے میں مستحا نے پتہ بتایا ہے اللہ ہو ربی اللہ ہمارا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازت ہے وہی عزت دیتا بھی ہے وہی زلیل کرتا بھی ہے وہی بادشاہت دیتا بھی ہے وہی بادشاہت چھندا بھی ہے وہی زندگی دیتا بھی ہے وہی موت دیتا بھی ہے سارا اختیار اس رب عالی کے پاس ہے مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ اس دنیا کا کوئی رب ہے کب جب میرا ارادہ ٹونک جاتا ہے تب میں پہچان جاتا ہوں کہ میرا چاہا ہوا سب کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو سلطہ کا خالد چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو دنیا کا خالد چاہتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَيْجَشَعَ اللَّهِ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا تو اللہ چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی دنیا کی تبدیلی میں ہمارے لئے معرفت کی غزہ ہے رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں ہمارے لئے اقل مند بننے کا شاندار نسخہ ہے دنیا کی سچائی کو سمجھنے کا نسخہ ہے ہم اپنی زندگی کی اصلیت کو جاننے کا نسخہ ہے جو اس فارمولے سے ہٹ کے جئے گا وہ اب زندگی میں بھی تباہ رہے گا آنے والے دن میں تو خطرناک آگ اس کے لئے ہے ہی ایسانی کے آگ نہیں ہے بغیر کھنبے کے آسمان کھڑا ہے یہ سچ ہے یہ زمین پانی پر پکی ہے یہ بھی سچ ہے میری تیدائش مٹی کے پتلے سے اور پانی کے اس تطرے زلیل سے ہوئی ہے یہ بھی حق ہے میں مر کے مٹی میں ملوں گا یہ بھی حق ہے رات ابھی ہے رات کے بعد دن آیا گا یہ حق ہے اسی طرح یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ ربو محسوس ساری کائنات کا خالق ہے رات میں بھی مجھ کو دیکھتا ہے وہاں دین میں بھی مجھ کو دیکھتا ہے وہاں پردیش میں بھی مجھ کو دیکھتا ہے وہاں پردیش میں بھی مجھ کو دیکھتا ہے میں جب سب کے سامنے رہتا ہوں اس وقت بھی وہ خدا دیکھتا ہے میں جب طرح ہوتا ہوں اس وقت بھی میرا خدا دیکھتا ہے ہندوستان میں کچھری بڑھتی چلی گئی جرائیم بڑھتے چلے گئے ہندوستان میں تھانا پولیس چوکیاں بڑھتی چلے گئی جرائیم بڑھتے چلے گئے ہندوستان میں پہلے پچاس جج تھا آج پانچ سو سے زیادہ ہائیلی اسٹیمی جز موجود ہے جز بڑھتے گئے کرائیم بڑھتا گیا پولیس بڑھتی گئی کرائیم بڑھتا گیا آرمی بڑھتی گئی زبزر میں بڑھتا گیا امریکہ کے پاس سب سے مضبوط آرمی موجود ہے مگر امریکہ میں سب سے زیادہ کرائیم ہے ہر ایک منٹ کے بعد ریپ کی خطنہ وہاں ہوتی ہے لندن بڑھتیش کے لوگوں کو بڑھتیش کو بہت اپنے انتظام پر ناز ہے کھمنڈ ہے یعنی بڑھتیش کی پارلیمنٹ پہلے لکھوں کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے بہت ناز ہے لیکن چار دن پہلے کے اخبار میں میں تہلی سے بات لوگ رہا آتے ہیں فلائٹ میں جب اخبار پہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑھتیش پارلیمنٹ میں ہر پانچ عورت کے بعد ایک عورت کا یون شوسن ہوتا ہے ان کے جسم کا استحصال ہوتا ہے جو وہاں کی پارلیمنٹ میں نوکری کر رہی ہے اس نوکری کرنے والی خاتون کو جو عورتوں کی برابری کا سب سے برا ٹھکے دار اور علم دردار امریکہ کے بعد بنا ہوا ہے وہاں عورتوں کی عبرو ریزی سے عورتوں کو بچا نہیں سکا وہاں پارلیمنٹ میں جہاں قانون تعلق رہتے ہیں جہاں قانون بنتا ہے اس دفتر میں ہندوستان کے اخبار پانچ دن پہلے خبر چھپی ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک عورت کا یون شوسن ہوتا ہے ان کی عبرو ریزی ہوتی ہے ان سے چھے خانی ہوتی ہے جب پھر ٹھکیس پارلیمنٹ میں عبرو ریزی ہوتی ہے وہاں کی گلی میں کیا ہوتا ہوگا وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہوگا وہاں کے ریلوے اسٹیشن پہ کیا ہوتا ہوگا وہاں پارک اس پارک وہاں کے گادن میں کیا ہوتا ہوگا وہاں سمندر کے کنارے کیا ہوتا ہوگا یعنی جن کو اپنی حکمرانی پہ ناز ہے اپنی آرمی پہ ناز ہے اس کے یہاں بھی گناہ بلکل چرم سیما کو پہنچ گیا ہے پاپ اپنی ساری ہاتھوں کو پھلان کر آدمی کی رگ رگ میں گناہ سرائیت کر گیا ہے اب امریکہ کے تانش پر فکر مند ہے کہ آخری ایک ترائم کو روکا کیسے جائے گریٹین کے لوگ بھی فکر مند ہیں اس ترائم کو روکا کیسے جائے سب سے مضبوط آرمی امریکہ کے پاس ہے مگر جرم گھرٹان ہی جرم بہتا چلا جا رہا ہے ہندوستان کی آرمی پہلے کی بقابلی میں زیادہ مضبوط ہے مگر جرم گھرٹان ہی جرم بہتا چلا جا رہا ہے پولیس چوکیاں پہلے ایک تانہ تھا اب ان کے برانچے درجانوں ہو گئے مگر پھر بھی کرائم بہتا چلا گیا آئیے ریپ کی کھٹائیں بڑھتے چلی گئی جس تھانے تار کے پاس عورتیں فریاد دیکھے جاتی ہیں وہی تھانے تار اس کے ساتھ ریپ کرنا چاہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے رات میں اس تھانے میں ننگا ناچھ ہونے لگتا ہے کوئی عورت تنہا رہی خیلت اس کی نہیں ہے جو رکھشک ہے وہی بھکشک بن جاتا ہے جو پروٹیکٹر ہے وہی آبو کا لوگیرہ بن جاتا ہے تو پھر آبو بچے کی کہاں سے ریپ میں کردن تک دھاسا ہوا ہندوستان ریپ میں کردن تک دھاسا ہوا امریکہ امریکہ سب سے ماندار ہو چوری کی گھٹنے ہاں زوردار ہو رہی ہے کار کی چوری بینک کو لوٹ لے کے وردات ہاں ہو رہے ہیں کہاں مطلب کوئی آرمی بینک کی لیپ کو بچا نہ پائے گی کوئی پولیس کی چوکی وہ چور میں گھٹا نہ پائے گی کوئی کچھری کوئی کوئی جرائی کو روک نہیں پائے گا اس نام کا ایک فرمولہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے وہ اللہ تمہارے رات تمہارے رات کو بھی دیکھتا ہے تمہارے دن کو بھی دیکھتا ہے تمہارے رات کو بھی دیکھتا ہے تمہارے رات کو بھی دیکھتا ہے اللہ کو نہ میند آتی ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اللہ کو موت نہیں آتی ہے اتیانو لا یمو جو بدلہ دینے والا ہے اس کو موت نہیں اللہ ہو لا الہ الا ہوا الحی القیون جو ساری کائنات کا خدا ہے وہی عبادت کے لائک ہے اس کو ہمیشہ سے زندہ ہے وہ زندگی دینے والا ہے نہ اسے مین آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دو کاندوں کاندے پر بیٹھا دیا ہے تاکہ تم اس کے عامال کو لکھتے رہو زمین کو اللہ نے کہا ہے اس بلزمین پر جہاں جہاں میرا بندہ چلے سی سی کیمرہ کی طرح اس کی قطیبتی کو نوٹ کرتی رہو قیامت کو دن اللہ تو دیکھ بھی رہا ہے اس لیے میں اسلام کا فرمولہ ہے نہ رہے کوئی پولیس چھوٹی نہ رہے کوئی تچہری نہ رہے کوئی تچہری اگر یہ اسلام کا فرمولہ کہ اللہ مالک ہے وہ ہم کو دیکھتا ہے پردیش میں رہو تو بھی رات میں رہو تو بھی کھیت میں رہو تو بھی کھلیان میں رہو تو بھی مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے ہر سیاہ و سفید کا یہ اسلام کا دنیادی عقیدہ اگر قلم مضبوطی کے ساتھ بیٹھا دیا گیا تو نہ کوئی پولیس رہے نہ کوئی تچہری نائنٹی پر سے دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا نائنٹی صدی نائنٹی پر نائنٹی پر مذہب اسلام علمہ مفتی ڈاکٹر شہرِ یار خان اب ایک سؤال پیدا ہوتا ہے جو لوگ ناستیک ہیں یعنی جو اللہ پر بھی سواس نہیں کرتے وہ تو قرائم کرتے ہیں قرائم کریں لیکن جو کہتے ہیں کہ میرا خدا میرا رب اللہ ہے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کہلوا کوئی عبادت کی لائق نہیں جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ وہ ہم اسواس کرتا ہے وہ تو زنا کرتا ہے وہ تو چوری کرتا ہے وہ تو ٹکیتی کرتا ہے وہ تو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ تو ننگا بن کے جیتا ہے وہ تو فیلم کے ہیرو کی پیروی کرتا ہے وہ تو کافیروں کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ ابھی ایک کافیروں کی طرح جھوٹ کو بولتا ہے وہ ابھی ایک کافیروں کی طرح شراب کو پیتا ہے وہ ابھی ایک کافیروں کی طرح اپنے گھر میں چوبیس چوبیس گھنٹے ٹی وی چلا کے ساتھ ننگی تصویریں کو دیکھتا ہے تا پھر بھی وہی کرتا ہے جو مسلمان کا بچہ کرتا ہے وہ ابھی ساتھ سائیڈ کٹ بال رکھتا ہے یہ بھی سائیڈ کٹ بال رکھتا ہے وہ ابھی اسکریٹ پینٹ پہنتا ہے یہ بھی اسکریٹ پینٹ پہنتا ہے وہ ابھی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اللہ پر مصفاظ ہے تو آپ جرمی کیوں کرتے ہیں اس کو اللہ پر مصفاظ نہیں ہے وہ جرم کر رہا ہے اس سوال کا جواب کیا ہوگا ہماری بزرگون یہی کہا تھا کہ کلمہ تو ایک معاہدہ ہے کلمہ تو ایک اقرار ہے زبانی کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے اور دل اس کو تصدیق کرے کہ ہاں رب اللہ ہے آخرت کے دن پر ایمان حصولوں پر ایمان سارے فریشتوں پر ایمان اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان یعنی ایمان لایا صاف لفظوں میں آقا دوجہ علیہ السلام نے جو محضب محضب لایا اس محضب کی ساری باتوں سے میں دل اور زبان سے میں نے تصدیق کی اور اس کا اقرار کیا آمن تو میں ایمان لایا جو مصطفیٰ لے کر کے آگئے بس صاف لفظوں میں مصطفیٰ لے کے آئے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے فریشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے حساب اور کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا ضروری ہے جنت حق ہے اور جہنم حق ہے جو مسلمان کیوں کرائم کرتا ہے بس جب غور کریں گے پتا چلے گا مسلمان جو صرف سمان سے کلمہ پڑھتا ہے اگر قائدے سے گل کلمہ پڑھنے لگے رمتا رمتا قواہی دینے لگے پھر اس کا حال وہی ہوگا حال وہ ہوگا کہ مجمع میں بھی ڈرے گا جنہائی میں بھی سہمے گا نہیں سنا اخلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے باپ حضرت عمر صحابی وہ خود صحابی اور اتنا بڑا عاشق رسول کہ عبداللہ ابن عمر راستے سے چلتے تھے ہر ہر آتاؤں کا خیال رکھتے تھے کہ مصطفیٰ اس راستے سے کیسے گزرے تھے سرکاریں دو تھا اس راستے سے کیسے چلے تھے ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں دیکھا پبول کا ایک پیڑ ہے جس کی ایک تہنی جھکی ہے اس تہنی میں کاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی پگڑی کو اس کانٹے میں پھسا دیا پھر آپ پیچھے ہوئے اس کانٹے کو چھوڑایا اس کے بعد آپ آگے بڑھے لوگونے کا حضور یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے خود صحابی کانپبول کے کانٹے میں اپنی پگڑی کو پھسا دیا پھر آپ وہاں سے پیچھے ہوئے کانٹے کو چھوڑایا اس کے بعد آگے بڑھے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اسی راستے سے ایک بار پیارے مصطفیٰ کا گزر ہوا تھا ہم سرکار کے ساتھ تھے تو اسی تہنی کا کانٹا حضور کے امامے میں گھز گیا تھا سرکار پیچھے ہوئے اس کانٹے کو نکالا اس کے بعد آگے بڑھے تو آج اگرچہ وہ کانٹا خود سے نہیں چھوڑا ہے میں جب اسی راستے سے گزر رہا تھا تو حضور کی زندگی کی وہ عدائے میری نگاہ کے سامنے آگئی تو میں ایک غلام مصطفیٰ سوچا کہ چلو اس سنت کی نقل ہو جائے اس عداء کو میں دورہ دوبارہ دو تاکہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے سرکار دوجہاں کے اس عداء اس عداء کی نقل ہو جائے حضور کے اس سنت پر عمل ہو جائے سرکار دوجہاں تھاتے کیسے تھے سرکار دوجہاں سوتے کیسے تھے مصطفیٰ کا دیوانہ وہ کسی کافر کی پیروین ہی کرتا ہے کھانے میں مصطفیٰ کا دیوانہ کسی چوکر کی پیروین ہی کرتا ہے کپڑا پہنے میں مصطفیٰ کا دیوانہ کسی کفار و مشرقیر کی پیروین ہی کرتا ہے کھانے اور پینے میں آج ہندوستان کا ایک سربراہ ہے وہ امن کی بات میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ دانے کی عزت کیجئے دانے کی قدر کیجئے دانہ کو اتاپمان مت کیجئے دانہ کو برباد مت کیجئے یعنی جو آیا تھا ہندوستان کی سڑکوں کی تقدیر بدل دیتا ہندوستان میں بجلی کی ونستہ کی کر دیتا ہندوستان کے سارے دفتر سے بھارشتہ چار اور ہشوت کو مٹا دیتا ہندوستان میں جا جب تمہارے پاس بیٹی نہیں جب تمہارے پاس بیٹا نہیں جب تمہوں کو اپنے مکان بنانے کا سپنا نہیں جب تو اکیلا تنہا ہے ایک بیوی ہے اسے بھی تو چھوڑ دیا ہے اور ساری عورتوں کا تو حقوق کا علم بردار بن رہا ہے جب تیرے پاس بیوی نہیں بیوی نہ تہوی بھی بیوی نہیں ہے اولاد نہیں ہے جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ قسم قسم تو کھا لیں میں اس وقت تک ہندوستان سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ملک ہندوستان ترقی نہیں کر لے گا ہندوستان کی سرکیں اچھی نہیں ہو جائیں گے ہندوستان سے یہ تفتروں سے بھارشتہ چار بھی تو ہی آئے گا وہ ہندوستان جو کرتے تک بھارشتہ چار میں ڈوبا ہے اس ہندوستان کا حاکم ہندوستان چھوڑ کر کبھی مارے مارے پھرتے ہوئے کبھی ریاض جا رہا ہے کبھی فلسطین جا رہا ہے کبھی اسرائیل جا رہا ہے کبھی لندن جا رہا ہے کبھی ساوچائنا جا رہا ہے یعنی وہ کھومنے کی آیا ہے کھومک پر بن کر کہ دوہزار انیس کے بعد پتا ہی میرا کیا ہے ہوگا جب چائے بیشتے بیشتے آ گیا چلو پورے پوری دنیا کا فرمر کر لے اس کے بعد چائے کر دی ملے یا نہیں ملے تمہارا پلان چھوٹا تھا تو وزیر آزم بنا کہتا جب تمہارا چگر چھوٹا تھا تو ہندوستان کا حاکم بنا کہتا ہندوستان کا حاکم وہ بنے گا جس کے دل میں اوڑیسا کی محبت ہوگی دیہار کی محبت ہوگی بندال کی محبت ہوگی چائے صاحب سنی لاڈو کی محبت ہوگی کیرنہ کی محبت ہوگی ہندوستان کا ایک بکری کہیں مر جائے اس مرنے کے بارے میں سوان اس سربارہ سے ہوگا یا بکری بیماری سے مر کی ہو گئی یا کسان فکمری کا شکار کی ہو گیا یا فصلے کیوں جل گئی یا وہ افتے میں پندی کی وجہ سے ایٹیم کے سامنے لائن لگا کے مر کی ہو گئی اس کا سوال ہوگا اگر وہ اسلام سے دشمنی نہیں کرتا اسلام کو قریب سے وہ دیکھتا تو حضرت عمر فارود عاظم کی نقل وہ کرنا اپنی لئے فقر محسوس کرتا فارود عاظم کے زمانے میں فارود عاظم فرماتے ہیں اگر میرے دور میں ایک بکری بھی اگر مر گئی اس کا سوال مجھ سے ہوگا قیامت میں کہ تُو حاکم تھا اور یہ بکری مر کیوں گئی ایک بکری کو خارش کی بیماری ہوئی عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر کوئی بکری اس برسلطنت میں اگر وہ خارش کی وجہ سے مر گئی خجلی کی وجہ سے قیامت کے دل مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بکری کو یہ مرض کیوں ہوا اور وہ بکری پر کیوں گئی یعنی حاکم سنسیٹیو ہوتا ہے حاکم حساس ہوتا ہے حاکم کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام تو کرتا نہیں ہے اب وہ ساری انرجی وہ طلاق کے میٹر پر چھوک دیا ہے ساری انرجی یعنی ایک ہی پہنس ہے اس بل کو پاس کروانا ہے اس بل کو پاس کروانا ہے مسلمان بیچارے مایوس ہیں اگر تین طلاق والا بل لوگ صفحہ اور راجی صفحہ میں پاس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر ہم نے غستے میں بیوی کو طلاق دے دیا تو پھر کچھ نہیں پولیس والا یہ نہ پوچھے گا کہ تیری بیوی گلنڈر ہے تیری بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ ہوئی ہے تیری بیوی صاحب تم کو ماری پیٹی ہے کچھ نہیں طلاق بیاستی تھی جیل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بعد میں کچھ سنا جائے گا طلاق واقع ہوئی فوری جیل یعنی ایک ایسا بل پاس ہو رہا ہے جہاں کوئی جیسی عورت نے کیس کیا طلاق کا تو فوری طور پر لڑکیں کو پہلے جیل جانا ہوگا اس کے بعد بعد میں مخدمہ چلے گا جو ہوگا تو بعد میں دیکھا جائے گا مسلمان سخما ہوا ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے اگر جندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور توسے نباہ مشکل ہو جائے تو زندگی کو آگ لگنے سے مت دینا بلکہ آزادانہ طریقے سے تمہیں طلاق دے کر لڑکی کو آزاد کر دینا میں کہتا اڑیسا کا ایک نوجوان اس کی شادی ہوئی ہے دو سال پہلے وہ اللہ کا اس پر کوئی جادو کر دیا یا خود اس کو بیماری لگئی وہ نامرد ہو گیا اب وہ کبھی مرد نہیں ہوگا شادی ہوئی کہ شادی کے ایک سال یا دو سال ہوئے ہیں لڑکی کے عمر اٹھارہ سال ہے لڑکی کے عمر بھی بی بائیس سال ہے اب وہ اللہ کا نامرد ہو گیا صحت خراب ہو گئی چاہے کسی نے جادو کر دیا ہو یا خود بخود اٹومیٹک اس کی صحت خراب ہو گئی یہ بتائیں کہ اب اس نامرد کے ساتھ وہ لڑکی پوری زندگی کیسے گزارے گی اگر اس کے ساتھ رہ بھی گئی تو سناکاری کے بہت بہت امکان باقی رہے گا مسلام کا قانون ہے لڑکہ علاج کروائے اور علاج سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ مایوس ہو جائے کہ مرد ٹھیک نہ ہوگا مسئلہ ہے کہ اس لڑکے کو اس عورت کو طلاق دی دینا چاہیے اس لیے کہ یہ نامرد ہے اور وہ تو عورت ہے ابھی وہ جوان ہے اب ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خطاؤں کا مرتقب ہو جائے اسے طلاق دے دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اس کی زندگی میں آگ نہ لگے ان کی زندگی میں بےہیائیوں کا داگ نہ لگے ایک آگ تو عورت گھٹ گھٹ کے مر نہ جائے وہ سہر کھا کے مر نہ جائے اس کو آزادی دینے کے لیے اس کے سممان کی خاطر اس کو آزادی دینے کے لیے آزادانہ ٹھن سے جینے کے لیے قانون طلاق ہے یہ قانون طلاق ایک وردان ہے ایک اپہار ہے یہ ایسانی کی صرف مرد ہی مرد کی طرف سے عورت عورت کا قصور تھا اگر یہ مرد کا بیمار ہو طلاق دینا ضروری ہے تاکہ عورت کی زندگی آگ میں نہ جلے یا غلطی سے ایسی عورت میرے نکاح میں آگئی جس عورت کا چلن کردار پہلے سے بہت خراب تھا اب وہ میرے گھر میں آکے میرا پیسہ بھی لیتی ہے اور میں باہر کام کرنے جاتی ہوں میرے گھر میں دوسرے دوستوں کو بولاتی ہے یہ بتائیں اگر اس حالت میں اس کے ساتھ میں زندہ رہتا ہوں تو پھر کیا ہوا ساری غیرت ساری ہمیت سارے اخلاق اور ساری اچھائیوں سارے گوٹ فیلوز کو پاو کے نیچے روند کر مجھے ہجنا بڑھ کر رہنا پڑے گا مجھے ان لوگوں کی طرح جو توایفوں کے لیے لوگوں کو لاتا ہے لوگوں سے پیسے وصل کرتا ہے اور توایفوں کے کوٹے پہ بھیجتا ہے یعنی وہ بھاوہ جس کا نام کو دیا گیا ہے جو شہر اپنی بیوی کو دوسروں کی کوت میں جھلتا ہوا دیکھیں اور وہ اگر اس کے ساتھ رہ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بھڑوا ہے اس کی بیوی زنا کرتی ہے دوسروں کے ساتھ اور یہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے کیا چاہتا ہے تم ہندوستان کا سربرا کہ ہندوستان کے لوگ پھڑوا بن کے زندہ رہے یہاں کی عورتوں کی زندگی میں آگ لگ جائے تمہارا قانون تیرے مکہ پہ رہے گا ہمارے لیے خطہ کا قانون پر سند ہے نہ یہاں کوئی مرد پھڑوا بن کے رہے گا نہ کوئی عورت کی زندگی تلخ ہو جائے گی اگر تمہارے قانون پہ عمل ہوا تو عورت بھی آوارہ ہوگی مرد بھی آوارہ ہوگا ساری خیرت مر جائے گی ہمیں قانون مصطفیٰ کا گوارہ ہے تاکہ ہم یہاں عصصی جیئے مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت کا حق تار ہو جائے ہمیں چاہیے تارے رسال اب کام یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس قوم میں ایک ہزار کی آبادی ہے دو چار دس مردوں کا آوارہ مچہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بڑی بات نہیں ہے جہاں ہزار لوگ رہتے ہیں دو چار آدمی کا دماغ خراب ہوگا سب کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا سب کی عقل ایک جیسا نہیں ہوتی سب کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا اچھے لوگ بھی سماج میں رہتے ہیں اگنڈی سوچ والا آدمی بھی اس سماج میں رہتا ہے جو ہر وقت پاکھانا کے کیڑے کی طرح وہ پاکھانا کو کھاکھا کے مست رہتا ہے مچھر جب خون پی لیتا ہے تو مچھر موٹا ہو جاتا ہے جب مچھر موٹا ہوتا ہے اس کی زندگی خط ہو جاتی ہے جو لوگ صرف کھانا ہی زندگی کا مقصد بنا لے وہ کھاتے کھاتے جب تون نکلتا ہے جب کھانا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے سمجھنا ہے اس کے دل کی موت ہو جاتی ہے اس کی فکر کی موت ہو جاتی ہے اس لیے ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں ہے صرف کپڑا پہننا نہیں ہے صرف بچہ پہدا کرنا نہیں ہے ایک کامیاب انسان بل کے دنیا سے جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر پل سوچنا پڑے گا کہ کامیابی کن راستوں سے آتی ہے میرا فشار کیسا ہو میری سوچ کیسی ہو میرا کردار کیسا ہو آج ہمارے ہندوستان کا حاکم جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرتا نہیں من کی باتوں میں کہتا ہے کہ دانے کو برباد مت کیجئے دانے میں دو دو سے بھائی کو دے جیجئے ظاہر سی بات ہے ہمارا بچہ جب مصطفیٰ کے قانون کے مطابق کھانا نہیں کھائے گا تو وہ حاکم تو بولے گا ہی ایسے کھانا کھاؤ تم مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کر کے بتا دے اسے کہ تجھ کو تانے کے اپمان کے بارے میں آج خیال آیا ہے کہ تانہ برباد نہ کرنا چاہیے وہ بفے سسٹم کو بند کر دے شادی بیا میں بفے سسٹم سے کھانا کھانے کو برباد کر دینا یہاں تمہارے فائی بیسٹار ہوتل میں تمہارے شادی بیا کے نظام میں جو خانہ کی بربادی ہوگی ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں مسلمان خود عمل کرنا چھوڑ دیا کافیوں کے نقل کرتا ہوا اپنے ہاں بفے سسٹم جاری کیا اور کچھ کھایا کچھ نیچے گرائیا تب کافیر ہمیں بہتا ہے کہ ایسے کھائیے جب تانہ روٹ جائے گا تو پھر آپ تانے تانے کو پریشان ہو جائیں گے تو مہارے پیغمبر مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ روپی کی عصد کرنا جس قوم سے روپی روٹ جاتی ہے دوبارہ اس قوم میں نہیں آتی ہے یعنی اللہ تمہیں دانے کی فراوانی دینا جانتا ہے تمہاری اولاد کو تنگال بنانا بھی جانتا ہے تمہارے جت یا جت دانے دانے کو ترپانا بھی جانتا ہے اس لئے حضور نے کہا تھا کہ روٹی کی عصد کرنا یعنی روٹی کو نیچے مت گرانا روٹی گرائے گا اس کو جھاڑ کے کھا لینا تسترخان پہ دانا گرے چاول گرے اس کو اٹھا کے کھا لینا اللہ کی رحمت ہے اس دانے پہ اترتی ہے ممکن ہے کہ اس دانے پہ رحمت اتری ہو جو دانا میچے گر گیا ہو آپ کی روٹی کی عصد کرنا روٹی کو تاؤں مت دینا روٹی کو زیادہ مت بنانا کی روٹی برباد ہو جائے روٹی کی عصد کرنا جس قم سے روٹی روٹ گئی دوبارہ اس قم کے پاس نہیں آئے گی حضور نے پلیٹ کو چھاٹ کے سرکار دو جھاں نے انگلی کو چھاٹ کر بتایا کہ کھانے کے یہ طریقہ ہے پلیٹ جب سرکار صحابہ کے ساتھ کھاتے تھے سب سے زیادہ جس کی پلیٹ صاف ہوتی تھی وہ سرکار دو جھاں کی پلیٹ صاف ہوتی تھی سرکار دو جھاں انگلی کو چھاٹ کر آپ آپ کھاتے تھے آپ کے غلام بھی اسی کی نقلے فرماتے تھے آج امریکہ کا ڈھوٹر کہتا ہے کھانا کھانے میں پلیٹ کے اندر میں صاحب وہ مواد رہتا ہے جو اپنے پیٹ کو ڈائیجیسل سٹم میں مدد کرتا ہے اس کے چھاٹنے کے بعد کھانا پچانے کی صلاحیت اور پیٹ کو مزید حاصل ہو جاتی ہے یعنی مصطفیٰ کی سنتوں پر جندہ تو ملے گی اس دنیا میں اس دنیا میں صحت بھی ملے گی تندرستی بھی ملے گی ایک طرح ببسط زندگی ملے گی جب تم نے نبی کا طریقہ چھوڑا تو کافر تمہیں نردیش دے رہا ہے کہ ایسے کھائیں ایسے پیائیں تم احد کر لیں کہ میں مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کھانا کھاؤں گا روٹی کی حصت کروں گا کپڑا پہلوں گا جن میں ایکٹر کی نقل نہیں کروں گا جب تم مصطفیٰ کی نقل کرے گا تو ساری دنیا تجھے غلام نہیں بنائے گی بلکہ تم مصطفیٰ کا غلام بن جا ساری دنیا تجھے امام بنائے گی تیری نقل کی جائے گی تیری پیر کی جائے گی جب سے تم مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ دیا دنیا والوں کے دروازے پہ بھیگ مانگنے کے لئے چلے گئے چپراسی کی نوکری کی بھیگ کلر کی نوکری کی بھیگ کھانے پینے کا طریقہ ایک چوکر نے جیسا پہنا ویسا پہنا شروع کر دیا ایک چوکر نے جیسا کھایا بافیر سسٹم اسی طرح ہم نے اپنے سماج میں شادی بیاں میں نافذ کر دیا کیا کریں حضرت ایسا ہی چل رہا ہے ایسا ہی چل رہا ہے جب سارے لوگ یہی بولیں گے یہ بتاؤ پتلاو کہاں سے آئے گا آقا اے تو جھانے ماں کی گوت سے لے کے قبر کی گوت تک زندگی کی ساری باتیں کھل کر بیان کی ہے قبر سے سوئے گا عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک چروہا ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں عبداللہ ابن عمر اس چروہے کے پاس میں کہاں دیکھو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے تم ایک بکری میرے ہاتھ بیچ ڈالو میں وہ بکری خرید کر میں اس کا گوشت دھون کر میں کھاؤں گا میں مسافر آدمی ہوں میں بھوکا ہوں میں اسے کھاؤں گا بکری کے چروہے نے کہا یہ بکریوں کا مالی کوئی دوسرا ہے میں اس کا چروہا میں اس کا نگراہوں میں کیسے بیچ سکتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اتنی ہزاروں بکریاں چر رہی ہیں ایک دو بکری اگر مر بھی گئی ایک دو بکری اگر ختم ہو گئی تم تم مالی کو کہہ سکتا ہے ہزاروں بکریاں جہاں ہیں وہاں بچ بکری کا مر جانا کوئی بائید بات نہیں ہے وہاں دس بکری کا مر جانا کوئی اتاجب کے ایز بات نہیں ہے تم کہہ دینا کہ بکری مر گئی ہے اور میرے ہاتھ بیج دی یہ پیسہ تجھ کو مل جائے گا تمہارا مالک یہاں دیکھتا نہیں ہے کہ تمہاتھ اٹھا کر رہے ہو تم بول دینا کہ بکری مر گئی عبداللہ ابن عمر نے اس نوکر سے یہ کہا اب وہ چروہاں کیا بولتا ہے وہ چروہاں کہتا ہے کہاں ہاں ہاں میں مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بکریہ مر گئی اور میں تیرے ہاتھ بکری بیج دوں گا مالک کو تو وسواث ہو جائے گا کہاں جہاں ہزاروں بکریہ ہیں وہاں دو چار کا مر جانا کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے وہاں دو چار کا مر جانا یہ بالکل اس کی سنبھاؤنہ ہے اس کا امکان ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ چروہاں میں اس بکری کے مالک کو تو بتا دوں گا مگر این اللہ این اللہ جو دنیا کا مالک ہے اس کو کیا جواب دوں گا جو قائنات کا خالق ہے میں ان سے کیا جواب دوں گا جو دنیا کا مالک ہے میں اسے کیا جواب دوں گا جو رات کو بھی دیکھتا ہے دن کو بھی دیکھتا ہے جو زبان بھی دیکھتا ہے جو دل کے وسوسات سے بھی باقور ہے جو ہماری شہر رجل سے بھی زیادہ قریب ہے میں اس خالق کو کیا جواب دوں گا حضرت عبداللہ عمر مچھو گئے تھا اللہ السبت اس دور کے چرواہے تھا اللہ پر ایسا مضبوط ایمان قائم ہے یہ چرواہہ ہے جو دوسروں کے لئے موڈل ہے اگر یہ وسوس دنیا کے سارے ربوں کے دل میں قائم ہو گیا تو نینارہ کے جیسدی دنیا سے چرائم کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا سے پاپ کا خاتمہ ہو جائے گا وہ کافر اللہ پر وسوس نہیں کرتا تو ناشتک ہے لیکن مومن جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس کے سماز میں بھی ہزاروں چرائم صرف اس لئے ہیں یا زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے اس کا رونگتا رونگتا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا روان روان کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دل کنفیوزن کا شکار ہے اس کے دل میں بدگمانی ہے اللہ دیکھتا ہے کی نہیں دیکھتا ہے مرنے کے بعد کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا اگر یہ وسوس جم گیا تو سیدھے کافر اور اگر زبان سے کلمہ ہے دل میں وسوس ہے کہ ہاں اللہ دیکھتا ہے ہوگا لیکن اس پر پریکٹیکل میں عمل نہیں ہے وہ عمل اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں جو ایک کامیار زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العصد نے جو طریقے بتایا ہے اس کے پرخلاف چینے والوں کو قدم قدم پہ پریشانی پھری دنیا میں اور پریشانیاں پڑھ جائیں گی جو اس کو جو آسانیاں ملنی چاہے اللہ رسول کی فرما بردھاری کی وجہ سے وہ آسانیاں اس سے دور دور تک بھاگ جائیں گی ان کی زندگی مسئیبتوں کا اڈہ ہو جائے گی جب مسئیبتوں کا اڈہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا پان کی دکان پہ میں گھٹکا کھاؤں گا میں بولوں گا اللہ برما کے کافر کو بخشے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو مار دے گا کہ میرا بھائی پریشان ہے کیا بولے گا یہ اللہ تعالیٰ صلیستین کو ستانے والوں کو مار دے گا اس کے ٹینک میں کیڑا پھر جائے اس کے کن میں سہب کیڑا لگ جائے یعنی وہ عورتیں عورتیں جب عورتوں سے لڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ عورتیں اس سے لڑتی ہیں لڑتے ہیں بولتی ہیں کیا بولتی ہیں کہ تمہارے موں میں کیڑا پڑ جائے گا تمہارے پاؤں میں کیڑا پڑ جائے گا کمزوروں کی گالیاں ہیں یعنی وہ عورت لڑ نہیں سکتی وہ عورت صاحب اپنے دل کے غصے کی آگ کو بھراس نکالنے کے لیے وہ بولتی ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تمہاری زبان میں کیڑا ہو جائے یعنی ایک کمزور ہے وہ کمزور کی طرح زبان سے اس طرح کے بدعا کے جملے نکالتی ہے ہم بھی کمزور ہو گئے کیا کہ اللہ اپریقہ کے تینک میں کیڑا لگا دے اللہ اسرائیل کے گھر میں کیڑا لگا دے اللہ برما کے قسمانوں کو سطحانے والے کے گھر میں آگ لگا دے یہ کمزوروں کی بولی ہے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو کہا کہ فلسطین کا ذمہ دار امریکہ ہے عراق کی بربادی کا ذمہ دار امریکہ ہے اور تو کا حال ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں قصور اس کا ہے لیکن وہ بولتی ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے آپ کا بچہ آوارہ ہو گیا اس میں ماں کی ترگیت کی کمی کا دخل تھا تو اب وہ بولے گی تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے اب صاحب بزنس ٹھپ ہو گیا اور اب بولے گی تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے گھر کا کوئی کام پگڑ گیا وہ عورت اپنی غلطی کا اقلال کبھی نہیں کرتی ہے کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی اب آپ مجھ کو ماف کر دیں نہیں نہیں کچھ بھی ہوا ساری غلطی شوہر کی ہے تمہاری وجہ سے ہو گیا تمہاری وجہ سے ہو گیا غلطی اس کی رہے گی اور الٹے وہ ناراس ہو کے پھولا کے بیٹھ جائے گی اب یہ شوہر بیچارہ اس کے پاس جا کے اس کو منائے چلو کھانا کھالو چلو کسل کر لو چلو بچوں کو اسکول بھیج دو غلطی ساری اس کی ہے غلطی بھی وہ کرتی ہے اور بھی الٹے وار روٹ بھی جاتی ہے ایک بزرگ سے دوسرے بزرگوں نے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ میری بیوی بس میری بہت تکلیف دیتی ہے اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر تکلیف دیتی ہے آپ صبر نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مرد کہلانا چھوڑ دیجئے مرد عورتوں پہ حاکم ہے اور آپ کہتا ہے رجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پہ حاکم ہے تو حاکم کا جگر بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ عورتوں کی تکلیف پہ صبر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ا مرد کہلانا چھوڑ دیجئے اور اگر آپ مرد ہیں تو عورتوں کی تکلیف پہ تو صبر کرنا ہی پڑے گا ورنہا کہ سلعقل ہے ان کے پاس عقل کی کمی ہے اس لیے آپ کو صبر کا دامن تھام کرنا پڑے گا ورنہا گھر اجڑ جائے گا آپ کی زندگی میں آگ لگ جائے گی بچے سارے پہ ترتیب ہو جائیں گے مرد حاکم ہوتا ہے اور مرد اپنی بیوی کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے وہ عورتوں کی کہانی ہوتی ہے یہی کہانی ہر عید میں کپڑا دے دیں ایک عید میں کپڑا نہ دیں کہ نوٹ بندی کا ماحول ہے کپڑا نہیں دیں گے اب وہ مو پھولا کے بیڑی آئے گی نہ بچوں کو کھلائے گی نہ کھانا بنائے گی نہ شوہر کو عید کا بھیجے گی صاحب وہ مو پھولا کے بیڑ گئے گی تمہارے خرمیں ملا ہی کب ہے جو ملے گا تمہیں دیا ہی کب ہے جو دے گا اب وہ دس سال کی ساری قربانیوں کو وہ بھول جاتی ہے ایک مولان جو نے جمالی ہیں وہ کہنے لگے ہماری بیوی میں نے پوچھا کہ نوٹ بندی کا وقت میں یہ پ ہم کو تاکہ بینک میں جمع کر دیں تو کوئی نوٹ ہے میں بینک جاراں فلا تاریخ کو یہ ختم ہو جائے گا فلا تاریخ تک لاست ڈیٹ ہے پانچ سو ہزار کے نوٹ جمع کرنے کا اگر تمہارے پاس ہے تو لاؤ میں اس کو جمع کر دوں گا اب اس کی بیوی بولتی ہے کہ آپ نے دیا ہی کب ہے جو دیں گے آپ نے دیا ہی کب ہے جو رہے گا اب بھائیں کہ جو دس دس ہزار پہ دیا ہے یہ پانچ پانچ ہزار روپے دیا ہے اب اس کی بیوی بولتی ہے آپ نے دیا ہی کب ہے جو رہے گا آپ نے د کہ اللہ اسرائیل کے ٹینک میں آگ لگا دے اللہ برما کے ٹینک میں آگ لگا دے اللہ صاحب فلسطین کے ٹینک میں آگ لگا دے عرتوں کی طرح کیوں بددعہ کرتا ہے کیوں اپنے رسوائی کا سارا سہرا امریکہ پر سر ڈال دیتا ہے کہ ہندوستان میں ہماری حکومت شن گئی اس کا سمہ تار آر استحزنگ پر ترمڑا ہو گئی اس کا سمہتار موڈی ہے ہم پرگاد ہو گئے اس کا سمہتار بھاگوت آجات ہے ہم برباد ہو گئے اس کا سمیتار سب عدیتی جو گینات ہے ہم برباد ہو گئے اس کا سمیتار فلا ہے تم سے قیامت کے دن میں سوال نہ ہوگا کہ ہندوستان سے مغل حکومت کیوں قتل ہو گئی تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ مصر کا کرنل مصر کا حسنی مبارک کیوں مارا گیا تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ ایراک کا سبتران کیوں مارا گیا تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ لیبیا کا کرنل ازافی کیوں مارا گیا تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ یمن کی حلق تو قراب ہوئی تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ برما کی عورتیں کیوں ماری گئی تم سے یہ سوال ہوگا اِنَّ اَفَّلَمَا يُحَاسَبُوا بِحِلْ عَرْضِ یوم القیامت السلام قیامت کے دن سب سے پہلا سوال تم سے یہ ہوگا کہ پانچ وقت کی نماز تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی اپنی مسجد کو آباد کیا نہیں کیا برما کی بارے میں سوال نہ ہوگا برما کا مسئلہ برما میں ہے فلسطین کا مسئلہ فلسطین میں ہے تم نے اپنے بیمی کو اسلامی ترگیت کیا نہیں تم نے اپنے بچوں کو سکایا یا نہیں تم نے نماز پڑھی یا نہیں تم اپنے گھر میں اسلام نافذ کر دے تم اپنے مسائل کو تیک دن راہ قرم القصدافی کے بارے مسوچ حسن وارک کے بارے میں مسوچ اللہ تعالیٰ دوستوں سے زیاد ممالک دنیا میں ہے کہاں مسلمان ہے کہاں کیا مسائل ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور اپنی تکلیف کو دوسروں کے سر پہ ٹھیک راہ مت کھوڑ کہ موڈی کی وجہ سے ہوا عادیتی جوگینات کی وجہ سے ہوا نہیں نہیں جب تم اقبار پڑھ کے مسئلہ حل کرے گا تو امریکہ کو ذمہ دار کھرائے گا جب تم جب تکل نئی دنیا پہے گا تو موڈی کو ذمہ دار کھرائے گا جب تم سرستلیل پہے گا عادیتی جوگینات کو ذمہ دار کھرائے گا جب تم اقبار پڑھ کے فیصلہ لے گا تو تم یہودوں پناسارہ کو ذمہ دار کھرائے گا اور جس دن تم نے قرآن پڑھ لیا اس دن تمہیں بولے گا امریکہ ذمہ دار ہے نہیں بولے گا آرے سے ذمہ دار ہے اللہ کہتا ہے وَمَا أَسَابَكُمْ مِن مُسِبَتِنْ فَبِمَا کَسَبَتْ عَيْدِيْكُمْ یعنی جو مصیبت تم کو پہنچی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے یہ تمہارے اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے اور جب بھی مصیبت آئے بھرما میں فلسطین میں تو تم یہ بول کہ اللہ جو کہتا ہے سچ ہے یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے جب مصیبت آئے تو گھٹکا کھا کے مو بھر کے تبصلا مت کرنا جب ہماری بدعملی کی سزا ہے تو ہم بدعملی سے افتعبہ کریں گے اب ہم نماز کو پڑھیں گے اب ہم جھوٹنا بولیں گے اب نبی کی ظلامی کریں گے اپنے ہارے گھر میں شریعت کا قانون نافذ ہوگا اب میری بیٹی اللہ سے ڈرے گی میری بیوی اللہ سے ڈرے گی میرا بیٹا اللہ سے ڈرے گا یہ فلم کے جوکر کا یہ لباس نہیں پہنے گا یہ مصطفیٰ کا پخشا ہوا لباس پہنے گا ہماری بیٹی کسی ہیروین کی نقل ہی کرے گی فاطمت زہرہ مصطفیٰ کی بیٹی کی نقل کرے گی یعنی جب پتا چلے کرنل قصافی تباہ ہوا جب پتا چلے ستہ مارا گیا جب پتا چلے درما تباہ ہوا جب پتا چلے فلسطین تباہ ہوا تو اور اللہ کہتا ہے یہ مصیبت ہیں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہیں تو یہ مصیبت بدلے گی کیسے اللہ فرما دا سچی توبہ کر میں اچھی احوال سے عراستہ کر لفظ میں زمین کا خلیفہ بنا دے گا زمین کا بادشفہ دے گا مسلمان بیکار کا تب سے رہا اور تو کی طرح کرنا چھوڑ دیں اپنی ساری رسوائی کو اپنی بدعملی کا نتیجہ سمجھیں اس کو دور کرنے کے خاطر اپنے گھر میں اسلامی رنگ پیدا کرے اپنی مسجدوں کو آباد کرے مسلمان بن کے زندہ رہے اس زندگی کے چند دنوں کا صحیح استعمال کرے جنت تو وہاں ملے گی یہاں جب توبہ ہوگی گھر میں شریعت نافذ ہو جائے گی پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فاطا سچا کر کے دکھ لائے گا کہ جنت وہاں ملے گی حکومت اس دنیا میں اللہ تمہیں دوبارہ عطا فرما دے گا زندہ و نارے تکبیر نارے نزال جب آدمی غور و فکر سے کام نہیں لے گا وہ تو بولے گا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے مدرسہ ڈوب گیا میری بد اخلاقی کی وجہ سے مدرسہ ڈوب گیا میری بد چلنی کی وجہ سے اور ہم اس کا ذمہ دا ٹھہرا دیں گے دوسروں کو لوگوں نے چندہ نہیں دیا بچوں نے پڑھا نہیں بچوں کے باپ نے بچے کو فیجا نہیں ہم دوسروں پر مر دیں گے اور ہم ہاتھ چھال کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے نہیں نہیں قرآن ساری سمجھچاؤں کا سمادھان دیتا ہے بتائیں کہ ایک چھر واہے کا وسماز کا سب مضبوط ہے اللہ رب العصد کی ساتھ پہ وہ عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اللہ رب العصد کے دیکھنے کا اللہ رب العصد کے ہر وقت ہماری قطیبتی پر نککی نوٹس لینے کا یہ عقیدہ جیسے جیسے دیمیج ہو رہا ہے وہ ایسے ویسے برائیوں پہ آدمیں بھیٹھ اور دیلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور قصور ہمارے کچھ ملغوں کا بھی ہے جن لوگوں نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بزرگوں کے پاس چلے مزار پہ چلے جاؤ جنت چلے جاؤگے صاحب یہ کرلو جنت چلے جاؤگے ساتھ ہنڈا اٹھالو جنت چلے جاؤگے کیارزی کرلو جنت چلے جاؤگے کیاری کرنا اچھا کام ہے مگر یہ فرض واجب نہیں مزارات پہ جانا اچھا کام ہے مگر یہ فرض واجب نہیں ہے انگوٹا چھومنا مستحب ہے مگر یہ فرض واجب نہیں ہے اجمیر پکتا چانا اچھا ہے مگر یہ فرض نہیں ہے فرض کو فرض سمجھ واجب کو واجب سمجھ نفر کو نفر سمجھ یعنی چٹنی چٹنی ہے روٹی روٹی ہے دنیا تو روٹی ہے چٹنی سب تھانے کی لست کو پڑھا دیتی ہے چٹنی نہ بھی رہے نہ بھی کوئی کائے تو مر بھی جائے گا میں اگر اڑیسہ دھامنگر شریف نہیں آؤ تو میں کافر نہیں ہو جاؤں گا میں اگر بغداد نہیں جاؤں میں کافر نہیں ہو جاؤں گا میں اگر اللہ تاپیسہ نہیں دیا اور مدینہ اور مکہ نہیں گیا میں کافر نہیں ہو جاؤں گا مکہ مدینہ جانا حج کرنا اس پر فرض ہے جس کے پاس مکہ مدینہ جانے آنے کی طاقت ہو حج اس پر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہے حج اس پر فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہے زکاة اس پر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہے قربانی کرنا صدقِ فطر دینا اس پر واجب ہے جو صاحبِ نصاب ہے تو واجب کو واجب کی طرح سمجھ فرض کو فرض کی طرح سمجھ اور جو چیزیں چٹنی کی طرح ہے جو نفل ہے جو مستحب ہے اس کو مستحب سمجھ لیں فرض کو فرض کے خانے میں رکھ نماز کے بغیر کوئی چھٹکارہ نہیں نماز فرضِ آزم ہے اصطلات و اماد الدین نماز دین کا کھمبہ ہے منطر کا صلاح فقط حدمت دی جس نے نماز کو ترکی کیا اس نے تین کو ڈھا دیا تو نماز کو جس طرح زندہ رہنے کے لئے کھانا ضروری ہے تین دن نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اسی طرح دماغ میں گرہ پاندھ کے بٹھا لے میں اگر نماز نہیں پڑھوں میرا مسلمان پناہ رہنا خطر میں ہے مسلمان پناہ رہنا مشکل ہے حضور نے تو صاف کہ دیا منطر کا صلاح متعمدن فقط کفر جس نے چاند بوجھ کے نماز ترکی کیا اس نے گفر کیا یعنی وہ گفر کے قریب پہنچ گیا حضور نے تو صاف کہا مومن اور کافر کے ترمیات جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے ہم نے نماز پہ زور اس لئے نہیں دیا ہم نے یہ کہا کہ بزرگ کا کپڑا پہلے بکسس ہو جائے گی محرم کا تازہ دھولے بکسس ہو جائے گی اور جن لوگوں نے یہ حدیث پر پر کے پچھوں کی کھٹی میں پھلایا اپنے بیوی کو پھلایا روزانہ پچاس پار پڑا ان کی بیوی مسلے پہ کھڑی ہو گئی ان کا بچہ مسلے پہ چلا گیا ان کا جوان بھائی بھی نماز پڑھنے لگا ان کو صاحب ان کی مسلے دیں آباد ہو گئی اور ہم نے ہی بتا دیا کہ گیارہی کا بکرا گیارہی کا کھچڑا محرم صاحب گیار سر برات کا حلوہ اس لئے ہمارے لوگوں نے حلوہ کو سختی سے پکڑ لیا تازہ کو سختی سے پکڑ لیا محرم کی ٹھول کو پکڑ لیا اب وہ بیدات کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اس کو صحیح سمجھ لیا ہے تم اب یہ روگ روتا ہے کہ وہاں بھی نمازی ہے میرا سنی پہ نمازی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے عورتوں کی طرح اس کا ذمہ دار تمہارا مولوی ہے وہ تمہارا عالم نہیں سمجھایا ہمارا مولوی نہیں سمجھایا سارا قصور مولوی کا ہے اس نے نہیں بتایا سرکار کی صرف ایک حدیث ہے آقا فرماتے ہیں مرو اولاد کم بیس سلا وہاں اب ناؤ سبسنے اپنے بچوں کو نماز کا آدھوش دے دیں جب بچے کے عمر سات سال ہو جائے وَدْرِ بِيْهُمْ عَلِيْهَا اپنے بچوں کو مارو اگر وہ دس سال کے عمر کو ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھے تو دس سال کے عمر تک پہنچنے کے بعد ماں باپ پر لازم ہے کہ مار کے نمازی بنا حضور نے کہیں نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو دس ایک ایک ارزمین دے دیں اپنے بچوں کو دس لاکھ کا مکان منا دیں اپنے بچوں کو پانچ لاکھ کی گاڑی دیں پکہ اب ہزاروں احادیث کو تھنگال دیں اور اب کہیں بھی سرکار نے یہ نہیں کہا اپنے بچوں کو گاڑی مکان اُڑ کھولا دیں مگر حضور نے یہ کہا ہے اپنے بچوں کو نماز کا عادیش دیں جب بچے کے عمر سات سال ہو اسے مار کے نمازی بنا جب اس کے عمر تس سال ہو نہیں پچاس ہزار حدیث صرف اسی ایک حدیث پر سارا مسلمان عمل کرے کہ بچے کو وہ گاری مکان کیا نہ دے وہ اپنے بچوں کو نماز پہانے کے لیے سات سال کے عمر ہو نماز کا کہنے پڑھنے کے لیے کہے اتس سال کے عمر ہو مار مار کے نماز پہا دے جب باپ کی مار سے بچہ نماز ہی بن جائے ان کا بستر الگ کر دے اس ایک حدیث پر عمل اگر کنیا کا مسلمان کرے تو یاد رکھیں کیا سال کا ایک بچہ بھی نہیں ملے گا دنیا میں جو نماز بے نمازی ہو جو دنیا میں بے نمازی ہو کوئی نہیں ملے گا اگر پہا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے دماغ میں ہم نے بیٹھا دیا ہے جننک ہمارے باپ کی جاگر ہے بغیر پہنے بھی مل جائے گی اگر پہنے کے بعد مسجدوں میں رہ کر کہ بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے چونکہ ان کے دماغ میں اٹھا دیا گیا ہے کہ ہم تو انگوٹا چمتے ہیں نا ہم تو مولانا سے محبت کرتے ہیں نا ہم تو عالم کے پاس جاتے ہیں نا تو ہم کو بخش مل جائے گی انگوٹا چمتے ہیں فرض واجب نہیں یہ مستحب ہے یہ کارِ سواب ہے ایک ہے فرض اور ایک ہے مباہ اور مستحب تو فرض کے ساتھ جو نفل پڑھے گا اس کا سواب ملے گا سرکارِ آلہ حضرت دین کے تائی دین کے مطلب عمد مجددِ آزم کا نام ہے جنہوں نے فتوہ رضیہ مکر دنیاِ سنیت پر احسان کیا ہے ایسی کتاب جس کے بارے میں ایک پتاکیدانی پاکستان میں کہا تھا اور آج ہندوستان و پاکستان میں اگر حنفیت جندا ہے تو احسان احمد رضا کا فاضلِ بریل بھی کہا ہے وہ آلہ حضرت جنہوں نے ہندو اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دیا ہے وہ آلہ حضرت جنہوں نے آج آج جلچلسہ سلامت ہے آج مدرسہ سلامت ہے آج عالموں کی عصد سلامت ہے وہ ورنہ حالات ایسے ہو گئے ہوتے کہ تازیادار کی تعداد گلی گلی میں ہوتی اکھالا آباد ہوتا مسجدیں فیران ہو جاتی مدرسہ فیران ہوتا جنگلی پیر تس امولی میں تس اندوٹی پہر کر اور توکی طرح بال رکھ کر صحابو اور دراما کرتا ہم آکھ بند کر کے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں ہم یہاں کیا نماز پڑھے یہ ملی ملہ کیا جانے گیا ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں یا دل کی نماز پڑھنے والا یا چاہیلوں کو چاہیل بنا کر اس کے نظرانے لے کر اپنے زندگی آفاظ کرنے والا یہ تو آیا ہی تھا تاکہ مدرسہ بند ہو جائے تاکہ حدیث قرآن کی تعلیم بند ہو جائے جلسہ بند ہو جائے حرام حلال کی بات بتانے والا رکھ جائے تاکہ آدمی مرزی سے وہ سنا اور شراب کیے اور صاحب بولے کہ دل کی نماز کعبہ میں پڑھتا ہو ان جنگلیوں کے پاک جنگلیوں کی پھیڑ ہو جاتی ہے یعنی پاگل آکے مرشد بن جاتا ہے اور سارے پاگلوں کی پھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور اچھے آدمی کو کوئی پاگل پسند نہیں کرتا بلکہ پاگلوں کو اپنا دوست پاگل ہی چاہیے اب عام آدمی گندہ ہے اندر سے باہر تک گندہ ہے اور اس کو گندہ ہی پھیڑ چاہیے جو سنتوں کا مخالف جو شریعت کا مخالف ان گندوں کی اگندگی ایسی شباب پر آجاتی کہ ہندوستان میں آجلسہ بند ہو گیا ہوتا مدرسوں میں قال رسول کی صدائیں بلند ہی ہوتی مسجد کی ازان بند ہو جاتی لیکن بروقت مفتی نقی علی کھاں کا بیٹا احمد رزا ان تمام قطرناک سازشوں پر بند لگانی کے لیے ہاتھ میں کلم کی تلوار لی قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے کتاب کا ہتھیار دیا اب وہ کتاب سامنے آئی ہے ایک ہزار سے قریب کتابیں ایک ہزار سے قریب کتابیں لکھ کر آلہ حضرت نے ان تمام تدعقید کی اور پدعملی کا خاتمہ کیا جب بھارت کے لوگوں نے دیکھا کہ آج آلہ حضرت ہے ہمارا پیر ہے گلبرگا کا مگر میرا ایمان بچاتا ہے احمد رزا میرا پیر ہے بمبئی کا ایمان بچاتا ہے احمد رزا تو اللہ نے وہ اس طرح دیدی کہ ہندوستان کے سنیوں نے کہا میرا پیر کوئی بھی ہو احمد رزا سنیوں کا پیر ہے میرا حضرت کوئی دی ہو احمد رزا سنیوں کا امیر ہے آلہ حضرت آلہ حضرت ہے کیا مطلب آج مدرسہ سلامت ہے احسان آلہ حضرت کا جلسہ سلامت ہے احسان آلہ حضرت کا بخاری کی تعلیم سلامت ہے احسان آلہ حضرت کا جمعہ کے دل کتاب سلامت ہے احسان آلہ حضرت کا اور یاد رکھنا یا دینی ترسگاہی سلامت ہے احسان آلہ حضرت کا آج ہندوستان میں گلی گلی مشہد شہر میں احسان احمد رضاق آفاظلی فریل احسان علی حضرت کا ہے جو قریب سے سمجھتا ہے اب وہ علی حضرت فتوہ رضیہ میں لکھا ہے فرماتے ہیں علی حضرت اگر کوئی پچاس کرون کی مسجد بنا دیں اس وقت تک یہ عبادت قبول نہ ہوگی جب تک کہ ان کے ذمہ جو پچاس روپیہ زکاة کی رقم ہیں یہ ادا نہ کر دیں اگر کوئی رات بھر ایک ہزار رقم نماز نفل پدھلے اس وقت تک یہ نماز قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ فجر کی دو رقم فرض نماز نہ ادا کر لے اس لئے کہ رات بھر جاگ کر سو رقم نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے مگر فجر کی نماز دو رقم پڑھنا یہ فرض ہے زہر کی چار رقم یہ فرض ہے یا فرض ادا کر لے واجب ادا کر لے یا سنت مؤقتہ پڑھ لے پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے باقی رات بھر جاگ کر پمناسل پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں وہ بڑے لوگ ہیں جن کا کام بڑا ہے وہ پڑھے رات میں دو دو سو رقم نماز نماز عام مسلمان صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لے وہ اگر کوئی ایک ہزار رقم نماز نماز پڑھتا ہے اور فرض چھوڑتا ہے ان کے سارے عامال ان کے چہرے پہ مار دیے جائیں گے اگر کسی پہ روزہ فرض ہے وہ روزہ رکھتا نہیں وہ پچاسو کروڑ کو زدگار کو وہ افطار کرا دے اس کا فائدہ اس کو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا فرض روزہ نہ رکھ لے زکاة کا ایک پیسہ کسی پر فرض ہے وہ جب تک ادا نہیں کرے وہ پچاسو ہزار کمبل کا بانٹنا اس کو نفع نہیں دے گا کیا مطلب فرض فرض ہے واجی واجب ہے کمبل سری کمبل سری ہے آپشنل آپشنل ہے انیواری انیواری ہے اور صاحب کہہ کہ جو آپشنل ہے جو اختیاری ہے وہ اختیاری چیز ہے ہم نے اختیاری چیز کو فرض بنا لیا کہ گیاری کی فاتحہ نہ چھوٹے بارہی کا جنوس نہ چھوٹے محرم کا تازیہ نہ چھوٹے جو نفل ہے ہم نے اس کو فرض کا درجہ دی دیا اور جو فرض ہے ہم نے اس کو تاق پر رکھ دیا اس حال میں چھینے لگے کہ بغیر فرض پڑھے بھی کام چل جائے گا اور ایک کام چلنے کا جہاں تک سوال ہے اللہ تو منانوے قاتل کو ماف کر دیتا ہے منانوے قاتل کو ماف کر دیا لیکن اللہ پکڑتا ہے جو دوسرے کی دروازے کی مٹی کھورچ کر جو استینجہ کر لیتا ہے اسی جرم کو پکڑ لے اس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں کئی سال تک چلانے کیلئے ہی جرم کافی ہے یعنی کوئی جرم کو چھوٹا مستمجھنا سرکار دو جہاں علیہ السلام نے کہا اے آئیشہ کسی بھی نیکی کو حلقہ مستمجھنا اور کسی بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کو تمزور مستمجھنا ایک ہلکی سی چنگاری سارے گھر کو آگ لگا دیتی ہے اسی لئے فرض فرض ہے نفل نفل ہے وہ اب اس راس مضبوط دل میں قائم کیجئے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو ہے رات کے وقت میں مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں دنیا کے سارے حاکم وہ اب ہم تہم مستی کرتے ہیں مگر اسلام کا حاکم رات میں جاگ کر گلی کا گشت لگا رہا ہے کہاں کون بھوکا ہے کہاں کون محتاج ہے کہاں کون حاجت مند ہے کہاں کون پریشان حال ہے سارا مدینہ سوڑا ہے مسلمانوں کا خلیفت المسلمین وہ جاگ کر گلی کا گشت لگا رہا ہے کیوں اللہ کا ڈر ہے کہ قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ تم تو آرام سے اپنے ہجرے میں سو گئے فلا حاجت مند رات پھر طلبتا رہا فلا بھوکا بھوکا سو گیا تم اس کا جواب تم دو فاروق عظم اللہ رب العزت کے سامنے ایسی جواب تھی کا تصور تھا کہ کمرہ بند کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ درہ مار کے کہتے تھے یہ بتا دی آج دن پھر تو کہاں سے چلا آج دن پھر کہاں چلا فاروق عظم کے پاس ایک شباب ایک شب سے آیا کہا مجھے انصاف دلائی فاروق عظم کہنے لگے جب میں اس کام کے لئے بیٹھتا ہو تو تم آتا نہیں ہے اور جب میں اپنے گھر کے کام کے لئے گھر میں آ گیا ہو تم اس وقت آ گیا ہے فاروق عظم نے اس کو کہہ دیا وہ اس وقت چلا گیا کہا جب میں انصاف کرنے کے لئے بیٹھوں اس وقت آ جانا فاروق عظم کو جب احساس ہوا تو آپ نے گھر میں گئے دروازہ بند کر دیا کہا اے عمر تجھ کو تیری ماں نے جنم دیا تھا تو مکمک میں بکریاں چگایا کرتا تھا تو عام آدمی برکے رہتا تھا آج اللہ نے تجھ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے تاکہ مسلمانوں میں انصاف کرو مسلمانوں کے مسائل کے حل کرو آج اگر ایک آدمی انصاف دوننے آتا ہے تو تو کہتا ہے کہ فلا وقت میں آنا فاروق قاسم بول بول کر اس قدر شتت کے ساتھ رونے لگے روتے روتے ہج کی بند گئی یعنی ایک احساس ہو گیا کہ ہمیں اللہ نے جواب دے بنایا ہے اور ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں جب میں بیٹھوں انصاف کے لئے تب آ جانا فاروق قاسم اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ تم کیا تھا آج تم کیا ہے اور فاروق قاسم مدینہ مکہ مکرمہ کے ایک پہاری سے گزر رہے تھے آپ روک گئے بھی چھٹیل میدان میں لوگوں نے کہا کہ حضور دھوپ تیز ہے اور آپ روک گئے کیا دیکھ رہے ہیں کہاں میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اوٹ چراتا تھا اور آج فرماتے ہیں فاروق قاسم ہی وہ جگہ ہے جہاں میں اوٹ چراتا کر گھر جاتا تھا تو میرا باپ خطاب کہتا تھا اے عمر تجھ سے کوئی پڑا کام کیسے ہو پائے گا جبکہ تجھے اوٹ چرانا تک نہیں آتا شام تک تم نے اوٹ چرائیا بکری کا اوٹ کا پیٹ تک نہیں بھرا فاروق قاسم کہتے ہیں لوگوں میں وہی عمر ہوں جس کو اوٹ چرانا نہیں آتا تھا اور لیکن آج وئی اوٹ خطاب کا دیتا عمر ہے جو مسلمان امور کا مالک یہ خلیفت المسلمین بن گیا ہے کیا مطلب یہ خلیفت المسلمین بننا یا عزت کا ملنا اس میں ہمارا یا ہمارے باپ تحت کا کوئی اتقل نہیں ہے یہ سارا احسان اللہ کا ہے اور مذہب اسلام کا ہے اور رسول اللہ کا ہے یہ ہے یہ ہے وہ تر جو فاروق قاسم کے سینے میں اڑتا تھا یہ احساس اس کو پیدا ہوتا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی قیزہ حاصل کرتا ہے جو ہاں ہاں کہاں کرے گا وہ کیا جانے گا کہ زندگی کیا ہے وہ ہستے ہی رہے گا ہستے ہی مر جائے گا ناکام زندگی جس کے مرنے کے بعد کوئی بخشش کے دعا بھی نہ کر پائے گا اس لئے ایسی زندگی گزارے کہ جب تک زندہ رہے جب تک زندہ رہے لوگ آپ سے ملنا چاہے لوگ آپ کی مذکورہت کو دیکھنا چاہے لوگ آپ کے سائے میں سکون محسوس کرے لوگ آپ کے پاس ملنا چاہے اور جب مر جائے اور جب بھرنے کی خبر ملیں تو لوگ کہے کہ اے اللہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا اپنے فضل سے تو اسے معاف فرما دیں یعنی ایسی زندگی گزارے لوگ یا نہ بولیں کہ ایک مچہ چلا گیا ایک سماعت کا لفنگا چلا گیا ایک بد اخلاق چلا گیا ایک غسیلہ چلا گیا نہیں نہیں ایسی سے ایسی زندگی گزار ہے کہ لوگوں کو خبر ملیں وہ چاپلوسی کر کے سامنے تعریف نہیں کریں بلکہ ایسا دل ان کا جیت لیں اور ایسا کام کریں سماعت میں دوسروں کے لاب کا کہ جیسے مرنے کی خبر ملیں فوری دعا کے لئے ہاتھ اٹھا جائیں ایک طیب و تاہیر انسان دنیا سے چلا گیا ایک اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا الہی تجھے بخش دے تو دل کا جیتنا بہت مشکل کام ہے لوگوں کو ڈرانا تھمکانا یہ آسان ہے اور ڈرانا تھمکا کے سلام کروا لینا یہ آسان ہے لیکن دل کو جیت کر ان کے دل کو اپنے طرف ان کا پیار خرید لینا یہ مشکل کام ہے حضرت فاروق عاظم مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں ایک بار آپ نے دیکھا کہ اس صبح صبح ہونے والی تھی ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے دودھ میں پانی ملا دے دن نکلنے والا ہے وہ لڑکی کہتی امی جان دودھ میں پانی ملا دو فاروق عاظم کے سامنے تو آپ بیعت کرتی ہے کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے اور آج بھی رات کے سناٹے میں آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ تو دودھ میں پانی ملا دے اب وہ عورت کہنے لگی یہاں فاروق تو دیکھتے نہیں ہے یہاں فاروق تو نہیں دیکھ رہے ہے وہ دودھ میں پانی ملا دے جب دن نکل جائے گا یعنی تین کلو دودھ ہے تو دو کلو پانی ملا دے تاکہ پانچ کے جی کا دودھ بیچ کر پیسہ کمالے وہاں لڑکی کہتی امی جان ایسا کیسے میں کرو سامنے اطاعت کا وعدہ کرتی ہے اور پیچھے مخالفت کرتی ہے یہ کیسے ہوگا کہ عمر اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر جس رب سے دہاتا ہے وہاں رب تو دیکھ رہا ہے وہاں رب تو دیکھ رہا ہے فاروق کے آسم کے کان میں جب یہ باپ گونجی تو آپ نے اپنے خلام سے کہا اس گھر کی نکرانی کرنا دیکھنا کہ یہ گھر کس کا ہے جب آپ چلے گئے صبح آپ کے خادم نے خبر دی حضور یہ گھر ایک عورت کا ہے جس کا شہر انتقال کر گیا ہے وہ عورت دودھ بیچنے کا پیشہ اختیار کی ہوئی ہے اس کے پاس ایک جوان بیٹی ہے وہی جوان بیٹی اپنی ماں سے یہ جملہ کہا تھا کہ فاروق آسم کے سامنے اطاعت اور اس کے پیچھے اس کی بغاوت ایسا کیسے ہوگا فاروق آسم نے اس عورت کو بولایا اور اپنے پہلے اپنے بیٹوں کو بولایا یہ عورت جس کے سینے میں ایسا مضبوط وصواس ہے کہ فاروق آسم کا خدا ہر وقت دیکھتا ہے جس خدا کی بات فاروق آسم بولتا ہے وہ خدا ہر وقت مجھ کو دیکھتا ہے ایسی متقی عورت جو رات کے سناٹے میں ماں کو ایسا جملہ کہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر مضبوط اعتقاد حاصل ہے آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہا اس نیک خاتون سے کون نکاح کرے گا خلیفت المسلمین دون پیچنے والی عورت کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا عقد کرا دیا اللہ نے اس نیک خاتون کے بطن سے ایسی اولاد کو چھنم دیا جو اولاد ولایت کے اوچھے مقام پر فائیس ہو کے مذہب اسلام کا کام کر رہی ہے یعنی شاہی میں ہم نے اس عورت کا سیلیکشن دیا جو عورت مٹک مٹک کے چلتی ہے جو ہیل والی چپل پہن کے ہیل ہیل کے چلتی ہے جو ڈانس کرتی ہے ان کا بال ایسا ہے ان کا جنس ایسا ہے ان کا لباس ایسا ہے وہ اڈگریج ویشن کری ہوئی ہے وہ ناچنا بھی جانتی ہے نائٹ کلک بھی جاتی ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ شہر گئی تھی صاحب ان کے ظلف کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جب تم نے اس کا ظلف دیکھا ہے وہ ظلف جب گھر میں لہرائے گی تمہاری ماں کو گالی دے گی تمہارے باپ کو گالی دے گی تمہیں جوتن جوتی سیدھی کرنے کے لئے بولے گی پھر تو چار سال کے بورد بولے گا اس عورت کو میں طلاق نہیں دوں گا اس کو میں ماروں گا وہ کام کر جو فاظت کے عظم نے کیا یعنی ایسی خاتون جو اللہ سے کر رہی ہے جو اللہ رب العزت کا مضبوط اعتماد دل میں رکھے ہوئی ہے یعنی تقویٰ کو پریوریٹی دیا تقویٰ کو پریوریٹی دیا مصطفیٰ نے کہا تھا شادی کرنے میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکی کا چہرہ لڑکی کا حسن لڑکی کا مال لڑکی کا خاندان لڑکی کا اخلاق حضور کہتے ہیں فضغ و فر بیسا کی دین تم اخلاق کو ترجیح دینا تم اخلاق کو کردار اور دین کو ترجیح دینا تو حضور نے کہا حسن کو ترجیح مت دینا مال کو فوق مت دینا خاندان کو پریوریٹی مت دینا بلکہ گہ احدت کو ترجیح دینا ہم نے حسن کو ترجیح دیا ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہم نے مال کو ترجیح دیا ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہم نے خاندان کو ترجیح دیا ہم سلیل اور رسوہ ہو کے رہ گئے فاروق آزل نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ایک متقی عورت کا سیلیکشت کیا وہ عورت ایسی اولاد چنم دیتی ہے جسے متقیوں کا ایک سلسلہ پھور جاتا ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اوچھا نہ ہو لفنگا نہ ہو ٹکیت نہ ہو چور نہ ہو ماں باپ کا نافرمان نہ ہو ایک دن کی تقریر تمہاری اولاد کی زندگی بدل نہیں پائے گی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے عورت کا سیلیکشن کرنا پڑے گا مال نہیں ہوسو نہیں بلکہ اخلاق دیکھنا ہوگا تیم دیکھنا ہوگا اگر کھیت سرکیس ہے فصل وہاں سے اچھی پیدا ہوگی یہ آردت ہے کیا ہے یہ آردت ہے تمہاری کھیتیاں ہیں وہاں سے اچھی فصل پیدا ہوگی اگر وہ دیندار ہے اس کے دیندار پر اثر تمہاری اولاد کے ہوگا اگر وہ لکھے بھی ہے تو تیرا بچہ کمزور ہو جائے گا اسے طاقتور خاندان میں جہاں طاقتور لوگ پیدا ہوتے ہیں طاقتور اولاد کو چنم دینے کے لیے اس خاندان میں نکاح کرنا چاہیے تو طاقتور اولاد پیدا کرنے کے لیے طاقتور کو دیکھا جاتا ہے اور دیندار اولاد پیدا کرنے کے لیے دیندار فیملی کو دیکھا جاتا ہے طاقت آج ہے کل ختم ہو جائے گی دینداری عمر چیز ہے دینداری ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یہ شکایت مت کرنا کہ میرا خدا مشکل ہی دیکھتا برکہ تم اپنے دل میں چھاک کے دیکھ لے کہ تم اپنے خدا کو کتنا چاہتا ہے تم اپنے خدا کو کتنا مانتا ہے تم اپنے مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتا ہے یہ جو چوک چوڑا ہے پہ ہم تباہ ہو گئے ہم تباہ ہو گئے کیا تم تباہ ہونے کے لیے آیا ہے اللہ تمہیں نین سے چکانے کے لیے پھیجتا ہے اللہ تمہیں غفلت سے پیتار کرنے کے لیے تمہاری کرتر پہ کافیروں کو مسلط کرتا ہے اس نے چپ چپ تلوار چلے چپ چپ تنگا پھوٹے چپ چپ مسلمانوں کو لوگ پھالی گئے یہ سمجھ لے کہ میری پتاملی کی سزا ہے فاؤں کی طور پر دروازہ بند کر دینا توبہ کرتا توبہ کی نماز پڑھ لینا اور اللہ سے حد کرنا الہی مجھ سے خطہ ہو گئی یہ سزا میرے جرمے کی سزا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں نیک بن کے جیوں گا استغفارت زندگی میں داقل کر لے وہ اتھر بدلے گا خدا کی رحمت بدل جائے گی اللہ کی رحمت جھوم کے برزے گی پھر جو سلطنت ہاتھ سے چھوٹی ہے وقت بھی کہی سلطنت اللہ واپس ہمیں عطا فرما دے گا اللہ تعالی ہمیں ظلیل ہی کرنا چاہتا اللہ عزت دینا چاہتا ہے حکومت دینا چاہتا ہے عزت کے ساتھ چند شرقیں لگا دی ہے اللہ کے محبوب کی غلامی تمہیں عزت داقل کی نعمت دے گی محبوب کی غلامی حکومت تم کو دلائے گی سچا غلام تو پہرے بن جا یہ ہزار چیختہ چلاتا رہے میں اسلام میٹا دوں گا میں مسلمان کو تباہ کر دوں گا تم اس کو پلتان متھرنا پانچ سو سال پہلے بھی ان کے آباؤ ازداد نے کہا تھا میں آزان کو نمہ ہندوستان سے بند کر دوں گا میں مسلمانوں کو ہندوستان سے میٹا دوں گا اس لیے اس لیے اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو مارا گیا دو سو سال پہلے انگلزوں نے بھی مسلمانوں کے ظلم کیا اور ان کے آباؤ ازداد نے کہا تھا میں اسلام میٹا دوں گا لیکن کیا میٹ گیا کیا ان کا دھاکہ میٹی میں مل گیا ان کا نانا چل کر خاخستر ہو گیا لیکن وہ اسلام آج ہندوستان میں پہلے سے زیادہ بلوان ہو گیا پہلے پانچ کروڑ کلمہ پڑھنے والا تھا آج پہتیس کروڑ کے قریف کلمہ پڑھنے والا ہندوستان کے سارے صوبے میں موجود ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ میٹانے کا پلان بنانے والا وہ خود میٹ جائے گا اسلام کا جادو سخوں کے سر ہمیشہ چڑھ کر بولتا رہے گا اسلام دبلے نہیں آیا ہے اسلام میٹنے نہیں آیا ہے اسلام ظلم میٹانے آیا ہے اسلام ہمارے ہمیں عزت دینے آیا ہے اسلام کو اپنا مسحب مان کر اسلام کے اصول کو زندگی میں داخل تو کر دے سب سے سچا محیب وہی ہے جو زندگی کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرے جو دن گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا جو لمحے گزر گئے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے جو لمحے بچ گئے ہیں تو اب وہ استغفار کا پانی کر کے ساری گھندگی کے کیچڑ کو دھونے کی کوشش کیجئے پچاس کروڑ کا مکان بنا لینا آسان ہے ایک آدمی کو آدمی بنا دینا یہ مشکل کام ہے تو دوسری درستگاہوں میں مکان کا فارمولا نشر ہوتا ہے اور اس جلسگاہ میں انسان بننے کا پیغام پہنچتا ہے پچاس کروڑ کا مکان ہم کو کلیان نہیں پہنچائے گا ایک انسان انسان بن گیا اس سے سماج کا کلیان ہوگا سماج کا فائدہ ہوگا تبارک اللذی بیدہی الملک بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس کے قفزے میں ہے ساری سلطنت سارا اختیار اسی کے پاس ہے اللذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کی ہے لیاب لوکم ایوکم احسن و عمل تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے ہمارے کاموں کی جانچ کی خاطر اللہ نے یہ دنیا کو بنایا ہے اور وہ شخص جو اپنے عامال کو سمار لے گیا وہ کامیاب زندگی گزار کے چلا گیا جو یہاں کی گندگی کی کیچل میں اپنے آپ کو تھسا لیا ناکام خائب خاصر بن کے دنیا سے گیا اللہ تبارکہ و تعالی ہم سوہوں کو اولیاء و صالحین کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ناکامی سے بچا کر کامیاب مومن بن کر ایمان کی حالت میں موت اتا فرمائے مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے نصیب فرمائے mäکم موت ایمان تک جو حفظ تک توفیق